السلام علیکم آپ سب کو بہت خوش آمدید وحدت انسانیت میں ہم نے گزشتا کچھ وی لوگز میں جو خروج اور ظالم اور فاسق حکمران کی معذولی کے حوالے سے جو فقی مسئلہ ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی اور کچھ دوستوں کو شاید حیرت بھی ہوئی کہ اس پہ اس قدر تفصیل سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے چونکہ ہم نے اصل میں امام حسین کے اہداف اور مقاسد میں بات کرنی تھی تو اس کے لیے اتخدر لمبی اور طویل گفتگو تو اس کی ضرورت تھی ہم یہ سمجھتے تھے اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تو بہت اچھی بات کیونکہ اب جو ہم آگے بات کریں گے کہ خود اہل تشیع فقہا مشتہدین علماء کرام مفکرین کا امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام سے کیا مقصد تھا ان کا حدف حقیقی کیا تھا یا ان کے اہداف کیا تھے اس حوالے سے وہاں پر بے شمار آرام موجود ہے تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم پہلے اہل سنت کا خاص طور پر مسئلہ بیان کرے کہ انہوں نے اس امام حسین کی اس اقدام کو کس معنی میں کس مفہوم میں لیا ہے اور پھر قدیم شیع فقہا علماء کے ہاں اس کا کیا تصور تھا پھر متاخرین اور جدید اور معاصر اہل علم اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یہ بہت ضروری اس لیے تھا کیونکہ ہم آگے آپ جو باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں جب آپ وہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ساری گفتگو جو ہم نے خروج علی الحاکم کے حوالے سے کی تھی کسی فاسق اور ظالم حاکم کی معذولی کے حوالے سے جو فقی بحث ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اختصار کے ساتھ تو اس کی کیا اہمیت تھی اچھا اہل سنت کا جس میں نے آپ کو بار بار بتایا ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں مختصرا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین نے خروج ہی کیا تھا اور یہ خروج کوئی برا لفظ برا مفہوم کوئی گالی کوئی مزمت کا کلمہ نہیں ہے باغی کا کلمہ بہرحال مزمت کا ہے اہل سنت کے ہاں لیکن وہ کفر کا پھر بھی نہیں ہے فقہہ شافیہ نے کہا کہ وہ مزمت کا کلمہ بھی نہیں ہے اور یہ اس صورت میں مزمت کا کلمہ ہوتا ہے جب آپ کسی عادل حکمران کے خلاف خروج کرے تو یہ بغاوت ہے یا یہ باغی ہے لیکن جب آپ کسی ایسے حکمران کے خلاف خروج کرے جس کا معذول ہونا ضروری ہے جو حکمرانی کی شرائط اس کے اندر ختم ہو چکی تو پھر اہل حق کا گروہ کہلائے گا جو اس مقصد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تو اہل سنت کے جمہور کے نظریک امام حسین اور آپ کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا وہ سب اہل حق کا گروہ ہے اچھا اس دور میں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اس پہ ہم آگے جب بات آئے گی تو کریں گے کہ اس حوالے سے سنت کا موقف کیا ہے اور ان کی پوزیشن اس حوالے سے کیا ہے لیکن یہاں پر چونکہ ہم صرف امام علی مقام ہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس لئے ہم اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود رکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس حوالے سے امام حسین کے اس اقدام کے حوالے سے جو آپ نے یزید کے خلاف جو قدم اٹھایا اس جس کو ہم واقعے کربلا کہتے ہیں جس جو ایک اندوناک انسانی تاریخ کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے اس حوالے سے کہ امام حسین نے یہ قدم اٹھایا کیوں آپ کا بنیادی مقصد کیا تھا کیا وہ کوئی ایک بنیادی ترین مقصد تھا جس کے اندر باقی مقاصد آ جاتے ہیں یہ ایک سے زائد مقاصد تھے جس کو ہم حدف امام حسین کہتے ہیں حدف قیام امام حسین قدیم شیعوں کا اس حوالے سے جو نکتہ نظر ہے اور جدید کا اس میں فرق بھی انشاءاللہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے ابھی میں کچھ ایک دو ویلوکس میں ہم آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جو مختلف نظریات پائے جاتے ہوئے کیا ہے اس کے لئے کچھ کتابوں کو میں بہوالا آپ کی سان رکھوں گا تاکہ بات کو سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہو اس کے اندر مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ سید جواد نقوی صاحب جو کہ بہت معروف ہے علمی حلقوں میں اور کچھ حد تک متنازیہ بھی ہے اور خود اہل تشایع کی ہاں بھی لوگ اب ان کے خلاب آواز اٹھاتے ہیں تو یہ انقلابی ایک عالم دین ہے جو انقلابی اسلام کا یہ تصور پیش فرماتے ہیں اور امام خمینی وغیرہ اور خامنائی ان سے بہت زیادہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں ٹھیک ہے امام خمینی کے جو انقلاب ہے اس کو یہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو انہوں نے جو ان کو پھر ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں اور ان کے سٹوڈنٹس میں اور ان کے جو معتقیدین ہیں ان کے ہاں ان کو شاری ہے کربلا مفسر کربلا کہا جاتا ہے یعنی اس حد تک انہوں نے کربلا اور اس امام حسین کی قیام اس حوالے سے کام کیا ہے کہ ان کو ان کے چاہنے والوں نے ان کا لقب ہی دے دیئے کہ یہ شاری ہے کربلا ہے تو ان کے کتاب ہے فلسفہ قیام امام حسین یہ عام دستیاب ہے مارکٹ میں آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی ہے اس کتاب کے اندر سید جواد نقی صاحب نے بات بہت زیادہ طول دے کر گفتگو فرمائی ہے اور انہوں نے بہت تنقید بھی کی ہے سب کے اوپر کہ لوگ اس امام حسین کی قیام کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہے سمجھاتے نہیں ہے بیان نہیں کرتے اور یہ سارے کچھ اور آپ پوری کتاب پڑھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ لگے کہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد بھی کوئی ایک متعین حدف انہوں نے بھی نہیں بتایا یہ تو خود انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ کوئی ایک حدف نہیں تھا جس کو ہم بیان کرے یہ جامع الاحداف یا جامع المقاسد امام حسین کا قیام تو خیر ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے کہ خود محترم جواد نقوی صاحب کا اپنے نظریہ کیا ہے یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے یا کوئی بہت زیادہ مضبوط نظریہ ہے یا اس نظریہ کو ان کے اس کو ماننے سے قدیم شیعہ فقہہ علماء مشتہدین مفکرین نے جو کچھ حوالے سمجھے اس پر کیا عزت پڑھتی ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہم یہاں پر صرف آپ کو یہ بتا رہے کہ انہوں نے اپنے کتاب کے اندر اس پر بحث کی ہے اور صفحہ نمبر 55 پہ موصوب لکھتے ہیں اس عظیم قیام پر مفکرین اور دانشوروں کے تمایلات احساسات اور جذبات اور رجحانات مختلف ہیں ایک احساساتی آدمی نے اس کو احساسات کے زاویے سے دیکھا ہے پھر اس کے بعد آگے انہوں نے بتایا کہ اس مزاج کی آدمی نے اس کو اس طرح کیا اور اس طرح بہرحال پھر لکھتے ہیں لہذا کربلا کے تحصیریں بہت زیادہ آراء اور نظریات پائے جاتے ہیں اور یہ نظریات کربلا فہمی کے لئے سب سے بڑی رکاوڑ بھی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے صفحہ نمبر 59 اور پھر اس سے لے کر صفحہ نمبر 107 تک وہ کچھ مختلف آراء اور نظریات دیئے جو اس حوالے سے موجود ہے ان کا یہ خیال ہے کہ 20 اہم آراء اور نظریات ہے جو واقعہ کربلا سے متعلق ہے یعنی اس بات سے متعلق کہ امام حسین نے یہ اقدام کیا کیوں تھا امام حسین نے قیام کیوں فرمایا تھا مثال کی تو انہوں نے کچھ اس میں سے 20 آراء انہوں نے ذکر کیا میں مختصر انہوں نے آپ کو بتا دیتا ہوں آگے ہن پر بات کرتے رہیں گے نمبر ایک مطالبہ بیعت یعنی یزید کا مطالبہ بیعت یعنی اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو یہ کام ہونا نہیں تھا نمبر دو اہل کوفہ کی دعوت اس وجہ سے امام صاحب کو جانا پڑا نمبر تین تقدیر اور قسمت جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا نمبر چار شہادت اور لقاء اللہ یہ ایک وجہ ہے بنیادی جس کے لئے امام حسین نے خروج فرمایا یہ قیام کیا نمبر پانچ حصول اقتدار نمبر چھے فلاہی اور رفاہی اصلا نمبر سات امر بالمعروف ونہی ان المنکر نمبر آٹھ امت کے گناہ بخشوانا نمبر نو بنی امیہ کا قیام یعنی بنی امیہ نے یہ جنگ مسلط کی اس لئے یہ بنی امیہ کا قیام ہے امام حسین اس کا شکار ہوئے نمبر دس خلافت کو بچانا نمبر گیارہ شیاکوشی کی روک تھام نمبر بارہ آل رسول کے آثار کو بچانا نمبر تیرہ بدتوں کو مٹانا نمبر چودہ وظیفہ شرعیہ پر عمل پیرا ہونا پندرہ اتمام حجت سولہ دین خدا کی حفاظت سترہ زیادہ زیادہ ثواب دلوانا اٹھارہ حالات کا صحیح اندازہ نہ لگانا انیسوہ اس حوالے سے جو موقف ہے انیسوی رائے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ طبقاتی جنگ اور نمبر بیس ہے مزاج کی تندی تو یہ ان کا خیال ہے کہ جتنے انہوں نے اس حوالے سے پڑا اور مختلف مفکرین اور اہل علم نے مختلف جو اس حوالے سے محمد حسین کی قیام کی حوالے سے جو بیان کیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معروف یہ بیس آ رہا ہے کچھ لوگوں نے اس سے زائد آ رہا کا ذکر کیا ہے کچھ نے اس سے کم کا بہرحال اہل تشیع کی نکتہ نظر سے اہل سنت کی ہاں تو میں نے آپ کو کہا کہ جمہور کا یہ متفقہ ہے کہ چونکہ وہ فاسق حاکم کے خلاف نکلنا تھا اور یہ شرائط جب اس کے اندر پوری نہ ہو اور آپ کو اگر کامیابی کا امکان موجود ہے آپ کے پاس اتنے لوگ ہے اور کسی بڑے فساد اور مفسدہ کا دھرنی ہے تو آپ کو نکلنا چاہیے آپ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے اور ہم نے اہل سنت کے تصورے جو خروج ہے ٹھیک ہے یا ظالم حکمران کو معذول کرنے کے حوالے سے جو ان کا اختلاف ہے وہ سب میں نے بہت تفصیل صاحب کے سامنے وہ بیان کی ہے وہ ان پر اگر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ کچھ مختصر باتوں کی وجہ سے اختصار کی وجہ سے کچھ جگہوں پر اگر آپ کو غلط اہمی ہو جائے اہل سنت کی حوالے سے تو اس کا ازالہ ہو سکے لیکن یہاں جو اب ہم اہداف اور وہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اب ہم خالص اہل تشیعو کے نقطہ نظر سے بیان کرنے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے یا اہل علم نے اہل دانش نے علماء نے فقہہ نے مشتہدین نے اہل تشیعو کے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام کیا لیکن اس سے حساب سنکیں ہاں اس حوالے سے نظریات یہ مختلف ہے اور اس کے وجوہات کیا ہے کیوں ہر ایک نے الگ موقف دیا کیوں ہر ایک مشتہد کے نظر میں امام حسین کا حدف حقیقی فلان تھا اور کسی اور کوئی اور تھا کسی کے نظری کوئی اور حدف حقیقی تھا اس کی کیا وجہ ہے اس پر تفصیل سے ہم نے بات کرنی ہے امید ہے ہمارے ساتھ رہیں گے اگلی وی لوگ میں میں عراق کے ایک بہت عظیم مفقیر اور فقی سید شہید محمد صدر صاحب کی کتاب سے کچھ اہم اصول آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان کے خیال میں کربلا فہمی کے لیے یا امام حسین کے قیام کو سمجھنے کے لیے جن اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے ان کے خیال میں ہم اس پر بات کریں گے اور پھر انہوں نے خود اس سے کیا سمجھا وہ لیں گے اور پھر ہم آگے ان مختلف علماء نے جو مختلف اہداف بتائے ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے اب آپ کو جب ہم آگے ہماری بات بڑھتی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ خروج پہ گفتگو کرنا کس قدر ضروری تھا کیونکہ جدید اور معاصر شیعہ فکر کے اندر یہ بہت زیادہ اسی طرح اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے جس طرح سے اہل سنت کے پرانے فقی زخیروں میں اس پہ گفتگو ہوئی تھی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویلوگ میں اور اس کے اندر ہم آپ کے سامنے آیت اللہ سید محمد شہید محمد اصدر صاحب کی کتاب سے کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ ہم اپنی گفتگو کا سیسرے کو آگے بڑھا سکیں بہت شکریہ جی سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے گزشتا ہوگی لوگ سے ہم نے اہل تشیعق کے ہاں امام حسین کے قیام کے اہداف کے حوالے سے جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اس پہ گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے تین بہت معروف مشہور مستنت اور قابل احترام تین علماء کے بیان کردہ کچھ اصولوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کے خیال میں اہداف امام حسین کو بیان کرتے ہوئے ہمیں کن اصولوں کو پیچھ نظر رکھنا چاہیے امید ہے آپ ان تینوں وی لوگ کو سن چکے ہوں گے اور ہم نے کوشش کے ساتھ دیانتداری سے ان کے بیان کردہ اصولوں کو بنا کسی تفسرے کا بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ سب کچھ کیوں ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر مختلف اہداف ہیں مختلف اہداف کو بیان کرنے کے لیے مختلف علماء کے اہل علم کے اپنے دلائل ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی محنت کی بہت زیادہ اس پر کام کیا گیا اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے عراق کے معروف علم دین آیت اللہ العزمہ سید شہید محمد صدر صاحب کی کتاب عزوہ علیہ صورت الحسین جو کتاب ہے ان کی تقریباً دو سو اسی صفحات پر مشتمل اس سے ہم نے کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کیے تھے یا انہوں نے یہ جو بتایا تھا کہ چار بنیادی شرائط ہیں جو ان کے خیال میں جن کو پیش نظر رکھنا امام حسین کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے اس کے استخراج کرتے ہوئے اس کو بیان کرتے ہوئے ان چار شرائط کو ان کا خیال ہے کہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ ہم ٹھیک طرح سے امام حسین کے اہداف کو بیان نہیں کر سکیں گے آج ہم ان کی اسی کتاب سے کچھ اہداف کا ذکر کریں گے جو ان کے خیال میں ممکنہ اہداف ہے یا مختلف لوگوں نے جو امام حسین کے قیام کے حوالے سے جو اہداف بیان کیے ہیں تو ان میں سے ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ ممکنہ اہداف ہے جس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس میں کچھ پہ انہوں نے تنقید کی ہے کچھ کی کمزوریوں کو بیان کیے ہیں کچھ کی اندر جو اس حدف کی اندر جو دلائی کی لحاظ سے جو وزن ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کیا تو ہم بہت تفصیل سے نہیں ہم صرف ان کا اختصار کے ساتھ ان کا بیان کردہ اہداف کو جس کو ممکنہ اہداف کہتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 84 سے لے کر 118 تک پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے جہاں پر انہوں نے اس پر بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ممکنہ اہداف یہ یہ ہو سکتے ہیں یہ یہ بیان کیے جا سکتے ہیں یا لوگوں نے یہ یہ اہداف بیان کیے ہیں لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پھر اپنے جو شرائط بیان کی تسکیندر بھی اس نقطے نظر پر تنقید کی تھی یہاں پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو امام حسین کے اس تحریک اس قیام اور امام حسین کے اس جدجہد کو یا جو ان کی جو شہادت ہوئی اور جو ایک علمناک واقعہ یا حادثہ پیش آیا وہ کہتا ہے اگر آپ اس کو ان کی ایک عسکری کامیابی کے حصول کے لئے نکلنا سمجھیں یا آپ یہ کہے کہ وہ حصول اقتدار یا حکمت کے لئے نکلے تھے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں تو یہاں پر انہوں نے ممکنہ اہدا بیان کرنے سے پہلے اس نظریہ پر پھر تنقید کیے ٹھیک ہے چونکہ ابھی موجودہ شیعہ اہل علم کی ہاں سب سے زیادہ اسی کو بیان کیا جاتا ہے یا اسی کو ایک مسلمہ حدف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اس پر ذرا ڈیٹیل سے بات ہو تو یہاں پر آیت اللہ صدی اللہ علیہ وسلم پھر اس نظریہ پر یا اس کو حدف ماننے والوں پر تنقید کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکنہ اہداف ہو سکتا ہے نمبر ایک حدف نمبر ایک تر کے بیعت یعنی امام حسین کی جو شہادت ہوئی وہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی یا آپ اس وجہ سے اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ٹھیک ہے اس پہ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں نمبر دو اللہ کے حکم کو بجا لانا جس کا جس کا خاص طور پر آپ کو حکم دیا گیا ہو چاہے وہ حکم الہام کے ذریعے ہو یا پھر نبی علیہ السلام کی کسی روایت کی روز ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ایسا خاص حکم جو صرف آپ کے ساتھ خاص تھا یہ بھی حدف ہو سکتا ہے نمبر تین عسکری کامیابی یا فوری طور پر بنو امیت کی ہو حکومت کا خاتمہ یہ صفحہ نمبر اکانوے پر انہوں نے لکھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں تھا نمبر پانچ امت میں اصلاح کی کوشش لیکن یہ کہہ رہے کہ یہ ذہن میں رکھے یہ بھی بطور حدف قبول کیا جا سکتا ہے کہ امت میں اصلاح کی کوشش مگر اس شرط کے ساتھ کہ اصلاح کے مفہوم اور اطلاق کو پیش نظر رکھا جائے ٹھیک ہے فوری کوئی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا فوری اصلاح آپ کا حدف نہیں ہو سکتا البتہ دیرپا اور بات میں جو دینی معنوی انسانی اور اخروی ہدایت اور رہنمائی اس سے حاصل ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے ہم اس کو بھی آپ کا حدف تسلیم کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ایک روایت امام حسین کے اپنے اس سے ہم پیش کرتے ہیں ہمارے خطبہ، ذاکرین، علماء، محققین کہ امام نے تو کلیر کہا تھا کہ میں اصلاح امت جتن کے لیے نکلا ہوں میں عمر المعروف کے لیے تو یہ کہتے کہ اصلاح امت کا عنوان تو آپ دے سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھے کہ اصلاح سے مراد کیا ہے وہی بات کہ آپ کا دین کی حوالے سے بنیادی تفہیم آپ کا کیا ہے دین کی اگر آپ انقلابی اسلام کو مانتے ہیں سیاسی اسلام کو تو آپ کے نزدیک حدف کا اصلاح کا مفہوم کسی اور تناظر میں ہو جائے گا ایک شخص صوفیانہ روایت سے جڑا ہوا ہے تو اس کے نزدیک اور ہوگا عرفانی یا صوفیانہ روایت کا جڑا ہو آدمی اس کے نزدیک امت کی اصلاح کا مفہوم کچھ اور ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص جہے وہ فقہی حوالے سے فہم اس کی زیادہ ہے دین کی وہ سواجتے کہ احکامات اور شریعت کی جو جو قوانین اور اصول کی پازداری کرنا اور اس میں سبھی دو لوگ ہو سکتے ایک تو وہ جو اس کو اجتماعی طور پر نافذ کرنے کے حوالے سے دین کا بنیادی فہم لیتے ہیں کچھ اس کو ایک ہے انڈیویجویل تو اس حوالے سے بھی اصلاح کا مفہوم مختلف ہو سکتا ہے تو ان کے کہنے ہیں کہ آپ اس کو اصلاح امت کا عنوان تو دے سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ اس سے مراد پھر آپ کیا لے رہے ہیں ٹھیک نمبر چھے اہلِ کوفہ کی دعوت کو قبول کرنا ٹھیک ہے یعنی کچھ رہو نے یہ بتایا کہ یہ واقعی اس وجہ سے ہوا یا امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ کوفہ والوں کی طرف سے دعوت مسلسل آ رہی ہے تو مجھے نکلنا ہی ہے تو اہلِ کوفہ کی دعوت کو قبول کرنا لکھتے ہیں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اہلِ کوفہ کی دعوت تھی اور آپ کو اس دعوت کو قبول کرنا بھی آپ کے لئے ضروری تھا ٹھیک ہے لیکن کہہ رہے اس پر بھی کئی اشکالات وارد ہوتے ہیں نمبر ساتھ دینِ حنیف کے لئے ایک مثالی نمونہ فراہم کرنا کچھ لوگوں نے اس کو بھی بیان کیا ٹھیک ہے کہ یہ مقصد یہ تھا کہ بات میں آنے والے لوگ کے لئے یا جو دین کے لئے معاشرے کی اصلاح کے لئے کوئی قربانی اولاد کی مال کی جان کے دینا چاہے تو ان کے لئے ایک مثالی نمونہ فراہم کرنا مقصد تھا بس اس کے لئے اور کوئی مقصد نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اور اس مثالی نمونے کو فراہم کرنے کے لئے اتنی بڑی قربانی کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے نمبر آٹھ حسین اس لئے قتل ہوئے امام حسین تاکہ ان پر ماتم کیا جائے اور رویا جائے یہ اہم ترین دینی شاعر میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عزداری وغیر ہے تو دینی شاعر میں سے ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ باطل سے حق کی طرف اسی وجہ سے آئے ہیں یا آتے ہیں یہ ایک ہدایت کا رہنمائی کا معنوی فوائد کی حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو بطور حدف بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو گزشتہ جو وی لوگ ہے خاص طور پر جس کے اندر ہم نے محمد علی شہری صاحب اور ان کے معاون مسننفین کا نظریہ موسوہ امام حسین کی روشنیوں بیان کرتا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کیلئے کہتے ہیں کہ یہ حدف کی طور پر نہیں بیان کر سکتے یہ تو نتائج ہے خیر تو یہاں پر جتنے انہوں نے اہدا بتائی ہے انہوں نے اس کا عنوان یہ رکھا کہ ممکنہ اہدا نہیں بتا رہا ہوں میں تو صرف انہوں نے جو مقلب اہدا بیان کیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامن رکھنے کی کوشش کی ہے اگلی وی لوگ میں ہم ایک دو اور ہمارے اہل تشیعیو کے فقہہ اور اہل علم ہیں جنہوں نے امام حسین کے اہداف کیا مزید کچھ یا اسی انہی پانچ یہ جو آٹھ یہاں بیان کی ہے انہی سمیت کچھ مزید اہداف کبھی ذکر کیا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا بہت شکریہ جزاکم اللہ و خیر سلام اور آداب وحدت انسانیت یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید ہم نے اہل تشیعیو کے نکتہ نظر سے امام حسین کے خروج یا قیام کے اہداف کا بیان شروع کر دیا تھا گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے آیت اللہ محمد صدر صاحب کی کتاب سے کچھ ممکن اہداف آپ کے سامنے رکھے تھے آج ایک اور آیت اللہ شیخ محمد جواد فازل نکرانی صاحب معروف عالم دین ہے ان کے ایک مضمون سے ہم مزید کچھ اہداف کا بیان کریں گے جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کے حوالے سے ابھی تک جو اہداف بیان کیے گئے ہیں مختلف علماء اور فقہاء اور مشتہدین کی طرف سے وہ ان کے خیال میں کچھ پوائنٹس میں کچھ نکات میں انہوں نے بیان کیے ہیں اور ان کا ایک مضمون ہے ان نحضت الحسینیہ بین نظریت الشہادہ و اقامت الحکومہ یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو نحضہ ہے یا جو آپ کا قیام ہے اس کا بیان انہوں نے کیا ہے نظریہ شہادت اور نظریہ اقامت حکومت کے بیچ میں یعنی یہ دو نظریات کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے انہوں نے حضرت امام حسین کے قیام کے حوالے سے جو اہداف کی حوالے جو مختلف نظریات ہے اس کو اپنے اس مضمون میں بیان کیا ہے تو میں چاہتا ہوں ان کی اس مضمون سے وہ نظریات یا وہ اہداف آپ کی سامنے بیان کروں نمبر ایک پہ انہوں نے رکھا ہے نظریہ شہادت ہے یعنی آپ علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف حصول شہادت تھا بڑے بڑے محققین اور نامور علماء کا یہی موقف ہے اس کا دنہوں نے کچھ حوالے دیئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ علیہ السنت کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے نامور فقہا مشتہدین علماء ہے جو اس نقطہ نظر کے قائل تھے ہمارے ہاں امتب آپ اس کو حلقہ لیا جاتا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو انقلاب اور اسلام کو لائے ذابطہ حیات اور نظام زندگی ایک سیاسی نظام کی طور پر لیتے ہیں تو ان کے لئے پھر محض شہادت کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھانا ان کو نہیں سمجھ میں آتا تو یا تو اس کا انکار کر دیتے یا اس کی تعویل پیش کرتے تو لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ بڑے بڑے محققین اور نامور علماء کا یہی موقف ہے دوسرا نظریہ انہوں نے بتایا ہے کہ حدف مرحلی یعنی مراحل میں اہداف کا بیان کچھ علماء نے یہ نظریہ اپنایا ہے یعنی دو ان کے مراحل تھے امام حسین کے قیام کے جو اہداف ہے اس کے دو مراحل تھے پہلے مرحلے پہ آپ کا مقصد اسلامی ریاست یا اسلامی حکمت کا قیام تھا اور مرحلہ نمبر دو میں جو آپ کا حدف یا مقصد بنا وہ شہادت کا تھا اور یہ جو شہادت کا حدف آپ نے جو بنایا امام حسین نے اس کا مقصد یہ کب ہوا وہ ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سننے کے بعد آپ نے اس مرحلے میں یعنی دوسرے مرحلے میں آپ نے شہادت کو اپنے حدف بنا لیا آپ ان کو پتا تھا کہ ان کے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تو ان کو یہ معلوم تھا کہ اب ہم جا رہے تو ہم شہادت ہی کے لئے جا رہے ایک لوگوں نے وہاں پر ساتھ نہیں دیا اور ایک بہت ظالم جابر گورنر اور ایک حکومت کے ساتھ ٹکر لینے والی بات تھا اب تو شہادت ہی ہماری منزل ہوگی تو اصل مقصد تو ان کا جو مرحلہ اول تھا وہ تو اقامت حکومت تھا کیونکہ وہاں سے دعوتیں آئے ہوئی تھی کوفت سے اور ان کو یقین تھا کہ اتنے لوگ اگر میرے ساتھ نکلیں گے اس نظریہ میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ نظریہ شہادت کو بھی نہ اس پہ لگے اور اقامت حکومت کا نظریہ بھی اسٹیبلش ہو جائے جوات صاحب کا خیال ہے کہ یہ نظریہ مرتضی متحری صاحب کا ہے تیسرا ہے دہرہ حدف یعنی بیق وقت آپ کے دو ہی اہداف تھے نمبر ایک شہادت کا حصول اور نمبر دو لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑا کرنا اور لوگوں کا ذہن بنانا تاکہ امت محمدیہ میں اصلاح ہو سکے یعنی وہ بیق وقت شہادت کا ان کو پتا تھا یہ تے ہیں معاملہ خدا کی طرف سے اور روایات بھی اس حوالے سے سب موجود ہیں تو وہ تو ان کو معلوم ہی تھا کہ میری شہادت ہونی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا مقصد انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا حدف یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو یزید کے خلاف کھڑا کرنا تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں یزید جیسے ظالم حکمران کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ علامہ سید مرتضی اسکری صاحب کا نظریہ ہے نمبر تین طولانی حدف یعنی امام حسین علیہ السلام کا کہ جو حدف تھے وہ تین مراحل میں تھے ٹھیک ہے نمبر ایک فوجی اور اسکری کامیابی اور اسلامی ریاست کا قیام یعنی وہ نکلے ہی ایک اسکری کامیابی کے امکان سے نکلے تھے کہ اب میں جاؤں گا اتنے لوگ سادھ ہوں گے وہاں سے اتنے لوگ میرے جانسار وہاں پر موجود ہیں تو ان سب کے ساتھ مل کر ہم ایک کامیابی ان سب پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے حاصل کر لیں گے کامیابی اور اس کامیابی کے نتیجے ہم اسلامی ریاست قائم کر لیں گے حکومت کا قیام ہوگا نمبر دو جب یہ حدف ناممکن نظر آیا یعنی امام حسین کو لگا کہ نہیں ہو سکتا یہ وہاں پر لوگ بھی نہیں آئے اور جس انداز سے ان کا گیراو کیا گیا تو ناممکن نظر آیا تو آپ نے صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ ہمانے بہت سے لوگ اس کو سمجھ دے کہ یہ صرف اہلِ سنت کی ہاں یہ نظریہ پہ جاتا ہے حالانکہ اہلِ تشہیو کی ہاں بھی پہ جاتا ہے ٹھیک ہے خیر تو آپ نے صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا ٹھیک ہے اور مسالحت کی پیشکش کی پھر تیسرا یہ یہ بھی نہ ہو سکا تو ذلت قبول کرنے کی وجہ میں نے پچھلے اس میں بھی حوالہ دیا تھا اور آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے الشہید الخالد جو عربی ترجمہ ہے آیت اللہ شیخ نحمت اللہ نجف آبادی کا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نظریہ ان کا ہے یعنی اس کے اندر شہادت کے حصول کو مین حدف نہیں رکھا گیا ٹھیک ہے اسی طرح صلح جو آپ کو مجبوری میں ایک ہاتھ بڑھانا ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ایسے مواقع پر صلح کے بجے حوالے سے کیا اعتراضات ہو سکتا جس کی وجہ سے پھر امام حسن کا اپنا ایک ان کا عصوہ موجود تھا ٹھیک ہے پھر حضرت علی کا بھی ایک عصوہ موجود تھا خیر پھر رسولِ حدیبیہ وغیرہ کی مثالیں پیش کی جاتی اس حوالے سے تو وہ ایک عصوہ ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کر کے آپ نے جانتے بوچھتے اگر اپنی جان گما دی کسی شخص نے تو پھر وہ شریعت کے حساب سے اس پہ اعتراضات ہوتے تو اس وجہ سے کوشش یہ کی گئی کہ انہوں نے یعنی کہ جب یہ لگا کہ اب موت ہی ہے اس کے علاوہ حکمت تو قائم نہیں کر سکا میں تو اب دوسری صورت جو ہے وہ صلح ہے اور تیسری صورت موت تو امام حسین نے بجائے موت کو قبول کرنے کے پہلے صلح کی پیشکش کی اور اس بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک ہے تو آیت اللہ جواد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ ایک تو ناجفہ وادی صاحب کا ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ نظر اہل سنت کے جمہور کے مطابق بھی ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایک دو مثالے دی امام زہابی کی جو تاریخ الاسلام اور وفیات المشاہر میں ہے ابن جوزی کی اور اسی طرح شیخ مفید کا نظریہ بھی دیئے گی جس پہ ہم آگے بات کریں گے ٹھیک ہے کہ اس نظریہ کو ماننے والے کیا قدیم شیعہ فقہ میں یا فکر میں کچھ لوگ تھے تو جتنے اس حوالے سے ہم نے ابھی تک کام کا جو ہم نے جائزہ لیا تو اس حوالے سے تو تین لوگ کے نام عام طور پر آئے اس میں ہم بات تفصیل سے کریں گے پانچ ہوا نظریہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نوانا اہداف کو بیان کرتے ہوئے اقامت حکومت کو ہی لیا یعنی محض حکومت کا قیام ٹھیک ہے اور کوئی مقصد تھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام شہادت کے لئے نہیں بلکہ قیام حکومت کے لئے نکلے تھے لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا اور اس کا انجام شہادت کی صورت میں نکلے گا ٹھیک ہے یہ استادی رضا صاحب کی کتاب سے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ ان کا خیال ہے اسی طرح چھٹا نظریہ ہے ظاہر اور باطن کا نظریہ ٹھیک ہے یعنی ظاہری لحاظ سے اقامت حکومت آپ کو مقصد تھا اور باطنی لحاظ سے آپ شہادت ہی کے طلبگار تھے کیونکہ وہ متعین تھا کہ آپ کی شہادت ہونی ہے اور پھر یہ جو نظریہ ہے یہ فاضل نکرانی اور آیت اللہ اشراقی کا ہے ٹھیک ہے پازداران وہی جو کتاب ہے اس سے انہوں نے حوالہ دیا ہے نمبر سات نظریہ تکلیف خاص ٹھیک ہے یعنی یہ صرف امام حسین کے لئے خاص تھا آپ ہی اس کے مکلف تھے ٹھیک ہے نہ کسی اور امام کو اس کا مکلف بنایا گیا اور امت میں سے تو کوئی اس کا مکلف ہے ہی نہیں یہ صرف امام کے ساتھ خاص تھا انہوں نے لکھا ہم آگے ہی بات کریں گے کہ صاحب جواہر کا یہ نکتہ نظر ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے اور بھی علماء ہے جو اس نکتہ نظر کے حامل ہے کہ یہ حکم امت کے لئے یا باقی امکرانی صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اس کو تکلیف خاص کا نظریہ کہا گیا ٹھیک ہے یعنی مکلف بنایا گیا تھا صرف آپ کو بس آٹھوہ نظریہ ہے نظریہ فیدہ ٹھیک ہے نظریہ فیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے عیسائیوں کے ہاں کفارے کا نظریہ ہے کہ حضرت مسیح کی جو کو جو پھانسی دی گئی اس کا مقصد تھا کہ اس پہ ایمان لانے والوں کے لئے وہ کفارہ بنے اہل تشیعیم بہت سارے لوگ اس نظریہ کے قائل ہے کہ امام حسین کی یہ شہادت اس نظریہ یا اس نقطے اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور امت کے لئے شفاعت اور گناہوں کے ازالے کے لئے آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کو اسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہید کروایا امام حسین نے پختہ ارادہ اور نیت سے یہ شہادت پیش کی کوئی غلط فہمی نہیں تھی کوئی دھوکہ نہیں ہوا نہ صلح کا آپ نے کوئی اس کے اندر قدم اٹھایا ٹھیک ہے نہ ہی آپ کوئی اور حکومت کی قیام کے لئے گئے تو کوئی مقصد نہیں محض جان کے قربانی اور اس کو بھی ہم اس نظریہ شہادت کی جو تین یا چار تعبیرات اس پر ہم آگے ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ایک وہ بیان کیا کہ نظریہ شہادت کو ماننے والوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نظریہ فدہ ٹائپ ہے ٹھیک ہے یعنی قربانی دی تاکہ شفاعت قبرا کا مقام حاصل ہو اور شیعوں کی امام حسین کو ماننے والوں کی نجات ہو تو اس طرح سے آئیت اللہ محمد شیخ جواد فاضل نکرانی صاحب کی مضمون سے میں نے آپ کو آٹھ نظریات اہداف حسین کے حوالے سے بتا دیئے اگلی وی لوگ میں ہم کچھ مزید اہل علم کی کتابوں سے مزید اہداف کا بھی ذکر سلام اور آداب وحدت انسانیت یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید ہم نے اہل تشیع کے نکتہ نظر سے امام حسین کے خروج یا قیام کے اہداف کا بیان شروع کر دیا تھا گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے آیت اللہ محمد صدر صاحب کی کتاب سے کچھ ممکن اہداف آپ کے سامنے رکھے تھے آج ایک اور آیت اللہ شیخ محمد جواد فازل نکرانی صاحب معروف عالم دین ہے ان کے ایک مضمون سے ہم مزید کچھ اہداف کا بیان کریں گے جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کی حوالے سے ابھی تک جو اہداف بیان کیے گئے ہیں مختلف علماء اور فقہاء اور مشتہدین کی طرف سے وہ ان کے خیال میں کچھ پوائنٹس میں کچھ نقات میں انہوں نے بیان کیے ہیں اور ان کا ایک مضمون ہے النہذت الحسینیہ بین نظریت الشہادہ و اقامت الحکومہ یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو نہذہ ہے یا جو آپ کا قیام ہے اس کا بیان انہوں نے کیا ہے نظریت شہادت اور نظریت اقامت حکومت کے بیچ میں یعنی یہ دو نظریات کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے انہوں نے حضرت امام حسین کے قیام کے حوالے سے جو اہداف کی حوالے جو مختلف نظریات ہے اس کو اپنے اس مضمون میں بیان کیا ہے تو میں چاہتا ہوں ان کی اس مضمون سے وہ نظریات یا وہ اہداف آپ کی سامنے بیان کروں نمبر ایک پہ انہوں نے رکھا ہے نظریہ شہادت ہے یعنی آپ علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف حصول شہادت تھا بڑے بڑے محققین اور نامور علماء کا یہی موقف ہے ٹھیک ہے فرسکہ انہوں نے کچھ حوالے دیئے ہے اور یہ بتایا ہے کہ علیہ السنت کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے نامور فقہہ مشتہدین علماء ہے جو اس نقطہ نظر کے قائل تھے ہمارے حام تو پاپ اس کو حلقہ لیا جاتا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو انقلاب اور اسلام کو لائے ذابطہ حیات اور نظام زندگی ایک سیاسی نظام کی طور پر لیتے ہے تو ان کے لئے پھر محض شہادت کیلئے اتنا بڑا قدم اٹھانا ان کو نہیں سمجھ میں آتا تو یا تو اس کا انکار کر دیتے یا اس کی تعویل پیش کرتے تو لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ بڑے محققین اور نام علماء کا یہی موقف ہے دوسرا نظریہ انہوں نے بتایا کہ حدف مرحلی یعنی مراحل میں اہداف کا بیان کچھ علماء نے یہ نظریہ اپنا ہے یعنی دو ان کے مراحل تھے امام حسین کے قیام کے اہداف ہے اس کے دو مراحل تھے پہلے مرحلے پہ آپ کا مقصد اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت کا قیام تھا اور مرحلہ نمبر دو میں جو آپ کا حدف یا مقصد بنا وہ شہادت کا تھا اور یہ جو شہادت کا حدف آپ نے جو بنایا امام حسین نے اس کا مقصد کی اور ایک حکومت کے ساتھ ٹکر لینے والی بات تھا تو شہادت ہی ہماری منزل ہوگی تو اصل مقصد تو ان کا مرحلہ اول تھا وہ تو اقامت حکومت تھا کیونکہ دعوت نے آئیوی تھی کوفہ سے اور ان کو یقین تھا کہ اتنے لوگ اگر میرے ساتھ نکلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جب ان کو خبر ملی شہادت کی تو انہوں نے اپنا حدف شہادت تو اس نظریہ میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ نظریہ شہادت کو بھی نہ اس پہ لگے اور اقامت حکومت کا نظریہ بھی اسٹیبلش ہو جائے جواد صاحب کا خیال ہے کہ یہ نظریہ مرتضی متحری صاحب کا ہے تیسرا ہے دہرہ حدف یعنی بیق وقت آپ کے دو ہی اہداف تھے نمبر ایک شہادت کا حصول اور نمبر دو لوگ کو یزید کے خلاف کھڑا کرنا اور لوگ کا ذہن بنانا تاکہ امت محمدیہ میں اصلاح ہو سکی یعنی وہ بیق وقت شہادت کا لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا مقصد انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا حدف یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ لوگ کو یزید کے خلاف کھڑا کرنا تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں یزید جیسے ظالم حکمران کے خلاف کہتے کہ یہ علامہ سید مرتضی اسکری صاحب کا نظریہ ہے نمبر تین کا قیام یعنی وہ نکلے ہی ایک اسکری کامیابی کے امکان سے نکلے تھے کہ اب میں جاؤں گا اتنے لوگ سادھ ہوں گے وہاں سے اتنے لوگ میرے جانسار وہاں پر موجود ہیں تو ان سب کے ساتھ مل کر ہم ایک کامیابی ہم ہم ڈیٹیل سے بات کریں ٹھیک ہے حاصل کر لیں گے کامیابی اور اس کامیابی کے نتیجے ہم اسلامی ریاست قائم کر لیں گے حکومت کا قیام ہوگا نمبر دو جب یہ حدف ناممکن نظر آیا یعنی مام حسین کو لگا کہ نہیں ہو سکتا یہ وہاں پر لوگ بھی نہیں آئے اور جس انداز سے ان کا گیراو کیا گیا تو ناممکن نظر آیا تو آپ نے صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ ہمانے بہت سے لوگ اس کو سمجھ دے کہ یہ صرف اہل سنت کی ہاں بھی پائے جاتا ہے تو آپ نے صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مسالحت کی پیشکش کی پھر تیسرا یہ یہ بھی نہ ہو سکا تو ذلت قبول کرنے کی وجہ آپ نے شہادت کا راستہ اختیار فرمایا جواد صاحب کا خیال ہے کہ یہ کتاب شہید جاوید جو میں نے پچھلے اس میں بھی حوالہ دیا اور آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے شہید الخالد جو عربی ترجمہ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ذریعہ ان کا ہے یعنی اس کے اندر شہادت کے حصول کو مین حدف نہیں رکھا گیا ٹھیک ہے اسی طرح صلح جو آپ کو مجبوری میں ہاتھ بڑھانا ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایسے مواقع پر صلح کے بجے اگر آپ جان قربان کرتے ہے تو پھر یہ کیا ہے اس کی پر فقی کلامی اور حوالے سے کیا اعتراضات ہو سکتا جس کی وجہ سے پھر امام حسن کا اپنا ایک اسوہ موجود تھا ٹھیک ہے پھر حضرت علی کا بھی ایک اسوہ موجود تھا خیر پھر رسول حدیبیہ وغیرے کی امسالیں پیش کی جاتی اس حوالے سے تو وہ ایک اسوہ ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کر آپ نے جانتے بوشتے اگر اپنی جان گوا دی کسی شخص نے تو پھر وہ شریعت کے حساب سے اس پہ اعتراضات ہوتے تو اس وجہ سے کوشش یہ کی گئی کہ جب یہ لگا کہ موت ہی ہے اس کے علاوہ حکمت تو قائم نہیں کر سکا میں تو دوسری صورت صلح ہے اور تیسری صورت موت تو امام حسین نے بجائے موت کو قبول کرنے کے پہلے صلح کی پیش کی اور اس بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹھیک تو آیت اللہ جواد صاحب لکھتے کہ یہ نظریہ ہے نجف آبادی صاحب کا ہے اور پھر لکھتے کہ یہ نظر اہل سنت کے جمہور کے مطابق بھی ہے ٹھیک پھر انہوں نے ایک دو مثال دی امام زہابی کی جو تاریخ الاسلام وفیات المشاہر میں ہے ابن جوزی کی اور اسی طرح شیخ مفید کا نظریہ بھی دی گی جس پہ ہم آگے بات کریں گے ٹھیک کہ اس نظریہ کو ماننے والے کیا قدیم شیعہ فق میں یا فکر میں کچھ لوگ تھے تو جتنے اس حوالے سے ہم نے جائزہ لیا تو اس حوالے سے تو تین لوگ کے نام آم طور پر آئے اس میں ہم تفصیل سے کریں گے پانچ ہوا نظریہ انہوں نے کہا ہے کہ اقامت حکومت کو ہی لیا یعنی محض حکومت کا قیام اور کوئی مقصد تھا ہی نہیں آپ علیہ السلام شہادت کے لئے نہیں بلکہ قیام حکومت کے لئے نکلے تھے لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ حوالہ دیئے ہے کہ ان کا خیال ہے اسی طرح چھٹا نظریہ ہے ظاہر اور باطن کا نظریہ یعنی ظاہری لحاظ سے اقامت حکومت آپ کو مقصد تھا اور باطن لحاظ سے آپ شہادت ہی کے طلب گار تھے کیونکہ وہ متعین تھا کہ آپ کی شہادت ہونی ہے اور پھر یہ جو نظریہ ہے یہ فازل نکرانی اور آیت اللہ اشراقی کا ہے پازداران وہی جو کتاب اس سے انہوں نے حوالہ دیئے ہے نمبر ساتھ نظریہ تکلیف خاص یعنی یہ صرف امام حسین کے لئے خاص تھا آپ ہی اس کے مکلف تھے نہ کسی اور امام کو اس کا مکلف بنایا گیا اور امت میں سے کوئی اس کا مکلف ہے ہی نہیں یہ صرف امام کے ساتھ خاص تھا انہوں نے لکھا ہم آگے بات کریں کہ صاحب جواہر کا یہ نکتہ نظر ہے اسی طرح بہت سارے اور بھی علماء ہے جو اس نکتہ نظر کے حامل ہے کہ یہ حکم امت کے لئے صرف آٹھوہ نظریہ ہے نظریہ افیدہ نظریہ افیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے عیسائیوں کے ہاں کفارے کا نظریہ ہے کہ حضرت مسیح کی جو کو جو فانسی دی گئی اس کا مقصد تھا کہ اس پہ ایمان لانے والوں کے لئے وہ کفارہ بنے تو اہل تشیعیم بہت سارے لوگ اس نظریہ کے قائل ہے کہ امام حسین کی یہ شہادت اس نظریہ یا اس نقطہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور امت کے لئے شفاعت اور گناہوں کے ازالے کے لئے آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کوئی اور حکومت کی قیام کے لئے کوئی مقصد نہیں محض جان کے قربانی اور اس نظریہ شہادت کی تین یا چار تعبیرات اس پر آگے ڈیٹیل سے بتائیں گے یہاں پر ایک بیان کیا کہ نظریہ شہادت کو ماننے والوں میں سے ایک یہ ہے کہ نظریہ فدہ ٹائب ہے قربانی دی تاکہ شفاعت کبرا کا مقام حاصل ہو اور شیعوں کی امام حسین کو ماننے والوں کی نجات ہو تو اس طرح سے آیت اللہ محمد شیخ جواد فازل نکرانی صاحب کی مضمون سے میں نے آپ کو آٹھ نظریات اہداف حسین کے حوالے سے بتا دیئے اگلی وی لوگ میں ہم کچھ مزید اہل علم کی کتابوں سے مزید اہداف کا بھی ذکر کریں گے سلام اور آدھ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پھر آپ کو وحدت انسانیت میں بہت زیادہ خوش آمدید امام حسین علیہ صلی اللہ ہے کیونکہ عام طور پر عوام میں اور یہاں تک خواس میں بھی اس حوالے سے کافی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے اور یا پھر کسی ایک مقصد کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہی امام حسین کی قیام کا مقصد تھا جسے آج کل کے دور میں جب انقلابی اسلام کا غلغلہ اہل تشیعیو میں زیادہ بڑھ گیا ہے اور ان کے ہاں اب اسلام کی تعبیر اور تشریح جس انداز سے سیاسی انداز سے کی جا رہی ہے اور گزشتہ سو سال میں اہل سنت نے جس تشریح کو پیش کر کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے علمان ہیں ان میں سے بہت سے آزاد خیال ہے ہم ان کو اہل سنت کے دائرے میں نہیں شامل کر سکتے لیکن تھے وہ اہل سنت ہی سے تعلق رکھنے والے تو ادھر پھر جو تباہی اس نظریہ سے آئی وہ ہم سب کے سامنے ہے تو اس پہ اب اہل تشیعیو کی ہاں کام ہو رہا ہے اور بہت آب عطاف سے اور زور شور سے ہو رہا ہے تو اب اس حوالے سے امام حسین کا مقصد بہت دل کو باتا بھی ہے اچھا بھی لگتا ہے سمجھیں بھی آتا ہے کوئی ایک خاص طور پر جبر کے جن معاشروں میں مسلمانوں کی رہائش ہے ہم رہتے ہے مسلمان عام کرنا وہ کتنا اہم کام ہے اور اس کے امام حسین نے بھی قدم اٹھایا تو اس لئے اب تو اس کو مسلمہ اس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے پھر ہمارے ہاں جو آدم طور پر اس حوالے سے مجال علماء پڑھتے ہے تو اس میں ان سارے اہداف پر لوگ عام طور اس کیفیت کو تاریخ کرنا مقصد ہوتا ہے تو اس لئے عام طور پر میرے علم میں تو نہیں اس طرح دیٹیل سے لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہوں گے تو اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بیان کروں تا کہ جن احباب کو اس موضوع سے دلچسپی ہے دیکھ لے جو آنے والے کتاب ہے وہ اسی موضوع پہ ہے اس میں ہم تمام نظریات کو بہوالہ اور ہر ایک اوپر تفسرہ اور تنقیت اور تجزیہ وغیرہ جو بھی اس میں ہو سکت تو پیش کریں تو یہ محض آپ کے سامنے کچھ بنیادی نظریات کا بیان ہے تاکہ ہمارا ذہن اس سے معنوس ہو جائے تو گزشتہ دو تینوی لوگ میں مختلف علماء نے اس حوالے سے مختلف حداف کا بیان کیا آج ہم ایک بار پھر موصوع امام حسین جو کتاب ہے تین لوگ کی مشترکہ یہ کاوش ہے اور جو اس کے بنیادی مصنف ہے یا معالی فوتو محمد عرے شہری صاحب ہے باقی دو ان کے معاون معالفین تو بہت تفصیلی انداز سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ایک انسیکلوپیڈیا اس کا نام یہی رکھا انہوں نے تو اس کے اندر بھی انہوں نے پھر اہداف کے اوپر بہت طویل بحث کی ہے تو انہوں نے جو گزشتہ ہوئی لوگ میں محمد جوات جو انوانات ہو آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو بیان کیا ہے اور پھر اس کو لکھا کہ اگر ہم ان سب اہداف کو جمع کرے تو بنیادی طور پر یہ چار اہداف بن جاتے یعنی چار قسم کے اہداف بن جاتے جو مختلف لوگ نے بیان کی ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یزید کی بیان سے انکار اور ایک ریاست یا حکومت کی قیام کے لئے اہیا اسلام آپ کا مقصد تھا اور وہ ممکن تھا حکومت کی قیام سے ہی تو اس کے لئے آپ نے یہ قدم اٹھایا دوسرا یہ ہے کہ طلب شہادت کا بہت معروف نظریہ اس وجہ سے آپ نے خروج کیا اور اپنی جان کی حفاظت کی لئے تیسرے نظریہ ہے اور چوتھ نظریہ ہے کہ پہلے حکومت کا قیام آپ کا مقصد تھا لیکن مسلم من عقیل کی شہادت کی بات شہادت آپ کا مقصد ہو گیا اسی طرح پانچ نظریہ لوگوں کو یزید کے خلاف دعوت دے کر شہادت کا اور ساتھ ہوا بظاہر حکومت کا قیام ببات شہادت کا حصول ٹھیک ہے اور پھر اس کا یہ لکھتے کہ یہ چار نظریات بن جاتے ہے یا چار اہداف بن جاتے نمبر ایک طلب شہادت نمبر دو حکومت کا قیام اور نمبر تین محافظ علی نفس یعنی اپنی جان کی حفاظت آپ مدینے میں مجبور کیا جا رہا تھا مکہ روانہ ہوئے اور پھر آپ کوفہ جا رہے تھے کیونکہ وہاں پر حضرت علی کی ایک قصیر تعداد موجود تھی اور ان کی طرف سے متسلسل آپ کو بلائے بھی جا رہا تھا کیونکہ یزید کی حکومت آپ کی جان کے در پہ ہو یہ حکومت ٹھیک ہے یا پھر وہ آپ قید کرنا چاہتے تھے وہ لوگ یا آپ قتل کرنے کے در پہ تھے تو اس لئے امام حسین نے یہی وہ سمجھا کہ اب مجھے ان جگہوں یا ان علاقوں سے نکل کر ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسی علاقے میں چلا جانا جہاں پر مجھے زیادہ حفاظت اور تحفظ حاصل ہو اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ نظریہ جمع یعنی ہم طلب شہادت حکومت قیام یا محافظ علا نفس اور باقی جو اہداف ہیں ان سب کو جمع کر سکتے ہیں جس پہ ہم نے گزشتا ہوئی لوگ کو بات کیا تھا کہ ایک سے زائد جو اہداف ہیں ان کو جمع کر ہم یہ بیان کر دیں تو یہ اس کتاب کے اندر بھی انہیں وہی اہداف بیان کی ہے اور ہم نے پاکستان کے عالم دین اور انقلابی اسلام کے مدعی دعویدار یا اس کے مبلغ ہے محترم سید آگا جواد نقوی صاحب حفیظ اللہ ان کے کتاب سے ہم نے آپ کو تقریبا بیس حداف بیان کی ہے تو آپ چاہے تو اس کو پچیس کر دیں چاہے تو آپ کو تیس کر دیں چاہے تو آپ چار سے پانچ حداف بیان کریں لیکن میں سے ہر ایک حدف کو ماننے والے علماء موجود تھے ایک عام آدمی یا عام نیار کا پڑا لکھا انسان نہیں بلکہ اہل علماء کا طبقہ دانشوروں کا طبقہ فقہ کا طبقہ مشتہدین کی طبقے سے تعلق رکھن والے بہت سے لوگ ہیں جن میں ہر ایک نظریہ کے ٹھیک ہونے پر یا وہی امام حسین کا حدف اصلی ہونے پر ان کو اسرار حوالہ نظریہ ہے اس پہ ہم اسی کتاب سے مزید تفصیل سے ہم گفتو کریں گے اب ہمارے ساتھ رہیے اور پھر اس کے بعد ہم کچھ وی لوگ کے بعد ایک اور مرحلے میں داخل ہوں جہاں پر ہم یہ دکھائیں گے کہ امام حسین کی قیام کے حوالے سے جو مسئلے خروج میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی اور کچھ دوستوں نے بوریت کا بھی شکوا کیا کچھ لوگ ان کو لگ رہا تھے کہ بے فضول میں بے مقصد تطول دیا جا رہے تو وہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ خودشیہ دنیا میں کس طرح سے نظر خروج کو مانا جا رہا ہے جس طرح اہل سنت کیا اس کو مانا گیا ہے تو امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے سلام اور آداب وحدت انسانیت میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدیت گزشتہ ہوئی لوگ میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اب ہم موسوع الامام الحسین فیل کتاب والسنہ والتاریخ جو کتاب ہے اس کے اندر جو انہوں نے مختلف اہداف کو بیان کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک حدف کی جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کے خلاف قیام کیا اس کے حوالے سے میں دوبارہ آپ کو پوائنٹ یاد دلا دوں کہ اہل تشیع کہ ہم مختلف اور متضاد نظریات پائے جاتے اور اس کی بہت ہی سمجھ میں آنے والی وجوہات موجود ہے کہ کیوں یہ ہوا یہ کوئی تانے واری بات نہیں ہے یا یہ کوئی کسی کو نیچہ دکھانا اور کسی کو فلان کا ایجنٹ کہنے یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بطنیتی کا کسی پر الزام لگانا تو ایسی بات نہیں ہے یہ سب کی بنیادی وجوہات موجود ہے تو اس لئے مختلف علماء نے مختلف نظریات پیش کی تو جس عالم کا جس فقیح کا جس مشتہید کا جس دانشور کا جس مقصد یا جس حدف پہ اس کو ایک لحاظ اتمنان قلب حاصل ہوا اس نے اس کو بیان کر دیا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر انہوں نے پھر ہے ایک جو اہداف بیان کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان ساتھ کو دیکھیں تو یہ چار میں منحصر ہو جاتے ہے یعنی بنیادی چار اہداف بن جاتے جو مختلف لوگ نے بیان کی ہے اور پھر ان میں سے میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ ہے طلب شہادت کا نظریہ ٹھیک ہے میں کہا تھا کہ اس حوالے سے چونکہ احادیث موجود ہے یہاں تک کہ صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ سنت روایات موجود ہے جس کے انر امام حسین کی شہادت مقام شہادت کی خبر دی گئی ہے اور روایات میں کچھ میں اختصار ہے اور اس کی وجہ سجتے بھئی چونکہ یہ متعین تھا خدا کی طرف سے لکھا ہوا تھا یہ امام حسین اس کو زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ انہوں نے اس مقام پہ جا کے اس تاریخ کو اس مہینے میں جا کے اپنی جان دینی ہے تو اس کو نظریہ شہادت کہا جاتا تو جب آپ ان روایات کی بنیاد پر یہ نظریہ اپنا لے تو پھر باقی مقاصد ہے یا باقی کسی اور چیز کو بطور ہے حدہ بیان کرنا یہ بات پھر میل نہیں کھاتی اس سے ٹھیک ہے اس وجہ سے نظریہ تو ساتھ سے پہلا جو نظریہ ہے جو معروف بھی ہے جو بڑے علماء فقہہ مشتہدین اس کے قائل ہے وہ نظریہ شہادت اب اس کتاب والے کا موسوعت الامام والے کا یہ خیال ہے کہ جو نظریہ شہادت جو ہے یا جو لوگ یہ مانتے ہے کہ محمد حسین کے قیام یا خروج کا یزید کی خلاف نکلنے کا مقصد حصول شہادت ہی تھا یعنی مین حد بنیاد یا حد فی ای تھا تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس شہادت کی کچھ مختلف تعبیریں کی گئی یہاں انہوں نے چار تعبیرات کا ذکر کیا ہے میں مختصرا آپ کو بیان کر دیتا ہوں پہلی تعبیر شہادت تکلیفی کا نظریہ ہے یہ لکھتا ہے کہ بعض روایات کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم ہے اور اس مفہوم یہ ہے کہ ایک تکلیف خاص اور غیبی معاملہ ہے ہمارے لئے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے یعنی یہ امام حسین کے ساتھ مخصوص تھا آپ ہی کوئی اس کا مقلب بنایا گیا تھا گزشتہ ایک علاق میں ہم نے اس میں مزید تفصیل سے بات کی تھی تو یہ یہ کہ نظریہ شہادت کی پہلی تعبیر یہ شہادت تکلیفی ہے یعنی یہ اور معصوم امام کے لئے اس میں کوئی حجت نہیں ہے نمبر ایک اس کے اندر بڑے بڑے نام ہے بلکہ یہ مصنفین کہتے ہیں تو ہمیں تو حیرت ہے کہ اس میں علامہ مجلسی جیسے بھی ہے ہم اس پہ آگے بات کریں گے خیر صاحب جواہر کئی میں آپ کو بتائے ان کا یہ نظریہ ہے تو یہ ہے اس کا نام یہ دیا ہے تکلیف شہادت تکلیفی کا نظریہ یعنی خدا کی طرف سے تکلیف اردو میں جو ہم لفظ تکلیف استعمال کر تو اس مفہوم میں نہیں یہ مکلف ہونے کے مفہوم میں ذمہ دار ہونے کے مفہوم میں کسی کی ایک ڈیوٹی ازمداری ہونے کے مفہوم میں خیر نمبر دو یہ کہتے شہید الفدا کا تصور اس پہ ہم نے فازل جواد دکرانی صاحب کو جب بیان کردہ اہداف ہم نے بیان کئے تھے تو اس میں ہم نے تفصیل سے تھوڑی سی بیان کرنے کوشش کی تھی اس کتاب کی مصنیفین کا یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے سلیپ پہ چڑھانے جیسا ہی ایک تصور ہے کہ آپ کو اس لئے فانسی پہ چڑھائے گیا عیسائی عقیدہ کے مطابق تاکہ آپ ماننے والوں کی بخشش ہو اسی لئے ان کے ہاں نظریہ کفارہ جو عیسائی جب تک آپ مسیح کی سلیپ پہ چڑھنے کو یا خدا کے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی نظریہ کو نہیں مانتا عیسائی نہیں ہو سکتے اور یہ ماننے کے بعد سب چیزوں سے خیر تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تصور ہے شہادت کے اندر شہادت کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ شہادت اس لئے دی گئی تاکہ اس سے آپ کے ماننے والوں اور آپ کے چاہنے والوں کی مغفرت ہو نمبر تین سیاسی شہادت کا تصور یعنی آپ نے شہادت تو مقصد تھا یہی ہونا ہی تھا یہ تیہ تھا روایات کی وجہ سے خدا کی طرف سے سب لیکن اس کا مقصد آپ کی شہادت ایک سیاسی شہادت تھے اس کا انہوں نے انوان یہ دیا اور یہ کہتے کہ آج کل اسی نظریہ کا بہت شہرہ ہے اور یہ سیاسی اسلام کی وجہ سے یعنی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سیاسی اسلام جس کو ہم کہتے اس کی وجہ سے امام حسین کی شہادت کو سیاسی رنگ میں پیش کر سیاسی ہمارے ہاں اس کو منفیر لفظوں میں لیا جاتے ایسا نہیں یعنی اس سے آپ کا ایک سیاسی مقصد کا حصول تھا جس کے لئے آپ نے قربان دی ٹھیک ہے تو یہ کہتے کہ یہ اس نظریہ کے ماننے والے شہرستانی صاحب اس نظریہ کے قائل ہے ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں پر آغا شرف الدین صاحب وہ بھی ہمارے بیچار ایک متون مسلی ہے لیتشیو کے علماء میں سے ان کی کتاب بھی ہے شہادت حسین کی سیاسی تفسیر کتاب ہی ہے تو ان سب کو یہ مقصد کہنا یہ ہے سیاسی شہادت تھی آپ نے شہادت دی آپ کا مقصد شہید ہونا تھا لیکن اس کے اندر ایک اور مقصد کا حصول مزمر تھا یہ ہے تیسری تعبیر کہ شہادت کا نظریہ بلکل ٹھیک ہے ان کا حدہ مقصد یہی تھا روایات سے یہ چیز ثابت ہے لیکن شہادت کس لئے شہادت فی نفسی کوئی بات نہیں کہ آپ جا کے شہید ہو جائے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم نے لطف اللہ صاحب کے تحریر سے بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے شہادت فی نفسی مطلوب عمل ہے اس کے لئے تمام مذاہب میں اس کا تصور پائی جاتا ہے جمع و نظری عقامت حکومت پر مزید دیٹیل دیتے ہو اس پر بات مزید کریں چوتھا تصور یا چوتھی تعبیر نظری شہادت کی وہ ہے شہادت اسطوری یعنی ایک مطلوب کے طور پر اس کو لیا گیا ہے اسے سیاسی اعتبار سے بھی نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اس کو ہم یہ کہیں کہ آپ اقامت حکومت کے لئے گئے نہ کوئی اور مقصد اس کو بطور مطلوب کے رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے اس سے جو معنوی دینی عقائدی اور تاریخی جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس واقعے کو سن کر اس کو بیان کر کر جس طرح سے امام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں انسان کی دل میں جس طرح رحم کے جذبات ابرتے ہیں محبت کے جذبات ابرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سب کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہے لہٰذا اس کو شہادت اسطوری کا عنوان دیا گیا ہے آگے وہی لوگ میں اقامت حکومت جو نے تفصیل دی ہے اس پہ تھوڑی سی مزید کفتگو کریں گے امید ہے آپ ہمارا اس سلسلے کو پسند فرما رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے کام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدیت امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے کفتگو کا ایک نیا سلسلہ اس بات پر شروع کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ سلام کا جو یزید کے خلاف خروج یا قیام ہے اس حوالے سے اہل تشیع اہل علم کے کیا نظریات ہے یعنی حدف حسین سے متعلق کیا کتنی آرہ ہے اور مختلف علماء نے کیا کیا رائے اس حوالے سے پیش کی ہے گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے نظریہ شہادت کا جو بہت مشہور نظریہ ہے شیعہ علماء کے ہاں اور متقدمین سے لے کر آج کے دور تک بہت بڑے بڑے نام اور اہل علم اسی کے قائل ہے ہم نے اس کا خلاصہ آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی آج ہم اقامت حکومت کے جو نظریہ کے حاملین ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھیں گے اور بنیاد ہم نے فی الحال گفتگو اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے جس کتاب پہ سے یہ چیزیں آپ کے سانے پیش کر رہے ہیں وہ محمد ری شہری صاحب اور روح اللہ سید تبائی کی تبائی کی کتاب موسوعت الامام الحسین فی الکتاب والسنہ والتاریخ جل نمبر دو یہاں سے ہم پیش کر رہے ہیں انہوں نے پھر نظریہ اقامت حکومت سے متعلق جو اس کی جو تھوڑی سی تفصیل دی ہے وہ میں آپ کے سانے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا اور آگے پھر ہم کچھ مزید اہل علم جو اسی نقطہ نظر کے قائل ہے ہم ان کی آرہ انہی کی کتاب موسیقی پیش کریں گے ابھی ہم اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اہل تشیع علماء نے اس حوالے سے کیا آرہ پیش کی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 357 پر انہوں نے اقامت حکمت کا نظریہ ہے اس کا عنوان باندہ ہے اور پھر اس کی تفصیل دی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے متقدمین فقہا کے اہل تشیع کے اس میں سے شیخ مفید اور شریف مرتضی ان دونوں کا یہی خیال ہے اور بعض معاصر علماء کا اچھا یہ جو شیخ مفید اور شریف مرتضی اس پر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس حوالے سے ہم نے جتنے کتابوں کا جتنے مزامین کا متعلق کیا یا دیکھنے کی کوشش کی تو سب نے ان دو شخصیات کا نام دیا ہوا یعنی کہ یہ جو نظریہ اقامت حکومت کا یا خروج علی الحاکم کا جو نظریہ ہے کہ آپ نکلے تھے ایک کمرانی کے حصول کے لئے کیونکہ آپ اس کے حق دار تھے اور ایک فاسق ظالم اور بد کردار حاکم کو معذول کرنے اور ایک ظالم نظام کے خاتمے کے لئے نکلے تھے ٹھیک ہے مختصرا تو اس بات کو چونکہ اب جدید شیعہ فکر میں اس کو بہت زیادہ اہمیت سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو متقدمین میں سے جس جس نے بھی حوالہ دیا ہے وہ انہی دو شخصیات کا تو ہم اس لئے آگے سے بات کریں گے تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ایک تو شیخ مفید اور شریف مرتضی اس کے قائل ہے اور بعض معاصر علماء یہ لکھتے ہے ہو رہا تھا اس وجہ صاحب وہاں سے چلے گئے اور جب مسلم بن عقیل نے آپ کو اہل کوفہ کی مدد کی خبر دی تو آپ نے حکمت کے قیام کے غرض سے اس طرف رخ کیا مختصر یہ بیان کر رہے ٹھیک ہے کہ وہاں پر آپ نے مسلم بن عقیل کو بیجا ہم آگے اس نظریہ کے قائلین کے جو مضبوط دلیل یہ بھی ہے تو یہ کہتے کہ اس نظریہ کے قائلین نے یہ استنبات اپنا جو نظریہ کو کیا وہ اس بنیاد پر ٹھیک ہے کہ آپ نے اہل کوفہ جب مسلم عقیل کو بیجا اور وہاں سے ان کی طرف سے جواب آئے کہ یہاں پر مدد کے لئے تیار ہے تو پھر آپ نے حکومت کے قیام کے غرص سے اس طرف رخ کیا کوفہ کی طرف اسی طرح انہوں نے پھر یہ حوالہ دیا کہ شیخ مفید نے مسائل آپ کریہ میں شریف مرتضی تنظیو الانبیاء میں یہ بیان کی اس کے بعد ہوا انقلاب کے بات ٹھیک ہے تو وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بیان کریں گے لیکن ابھی نہیں جب ان پہ ہم گفتگو تو ڈیٹیل سے کریں گے وہ کہتا ہے کہ اس دور میں یہ شخص نجف آبادی صاحب جو اس نظریہ کے پرجوش حامیوں میں سے ہے یہ لکھتے ہیں کہ کو بتائے لوگ کی ذہن سازی کرے ایک گروہ اور جتھا تشکیل دے اور جو جو لوگ بھی یزید کی حکمت کو ناجائز سمجھتے ہیں یا اس کو ظالم سمجھتے ہیں ان سب کو تیار کرنا اس مرحلے میں آپ کا مقصد تھا نجف آبادی صاحب کا بیان کر رہے ہیں محمد آپ نے وہاں کو جانے کا عظم فرمایا مکہ شریف سے اور پھر اس کے بعد جو آپ کا تصادم ہو یہ تصادم اور یہ آپ جانا وہ اقامت حکمت ہی کے مرحلے میں دوسرا مرحلہ ہے نمبر تین پھر جب حر سے آپ کا تصادم ہوا اور جنگ کی ابتدا ہوئی وہاں کربلا کے اندر اور مزاہمت اور کوشش بغیر جنگ کے اور اقدار کے پاوندی کے ساتھ سلح یعنی آپ نے جب اس موقع پر اور یہ بھی اہلی تشیعیو کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اقامت حکمت کی گنجائش نہیں رہی جن معاونین کا آپ کو امید تھی وہ آئیں گے وہ لوگ نہیں آسکے وہاں پر پھر آپ تنہ رہ گئے اور جو آپ کے ساتھ چند لوگ تھے آپ کے اہل ایال اور آپ کے کچھ معاونین ان کے ساتھ ایک بہت ہی قصاوت قلب ایک بہت جابیر حکمران کے سپاہیوں کے نرغے میں جب آپ وہاں پر چلے گئے ان کے نرغے میں آپ آگئے اور اب معلوم یہ تھا کہ اب اس میں شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو منجف آبادی صاحب کے خیال میں وہاں پر آپ نے کوشش یہ کی کہ جنگ نہ ہو لیکن ایک عزت نفس کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کر لیا جائے ٹھیک ہے تو اس پہ اعتراضات بھی ہے اس کے ماننے والے بھی ہے بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے اس کا ہمیں احترام کرنا ہے تو اس جگہ امام حسین نے پیشکش کی تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی آتا ہے ہمارے ہاں کچھ دوست اس کو بہت تحقیر کے ساتھ جھوٹی روایت کہ اس کو رد بھی کرتے لیکن بہرحال اس کو ماننے والے طرفین نے موجود تھے تو آپ نے وہاں پر صلح کی درخواست کی کوشش کی تاکہ جنگ اس طرح سے تباہی نہ ہو اور آپ اور آپ کے جو آہل وعیال اور بال بچے سب موجود تھے آپ کے ساتھ ان سب کی بحفاظت وہاں سے واپس ممکن ہو اس کے لئے آپ نے صلح کا قدم بڑھایا لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی ٹھیک ہے پھر چوتھے مرحلے میں وہ کہتے کہ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو آپ نے باقاعدہ جنگ آپ کی ان کے ساتھ ہوئی اور اس کے بدو تاریخ کی کتاب میں بہت تفصیل سے ہے کربلا سے متعلق جتنی کتابیں ہے اس میں اس جنگ کی پوری پوری تفصیل موجود ہے تو نجف آبادی صاحب کا یہ خیال ہے یہ بھی بھرپور مزاہمت دفاع کے طور پر آپ نے وہاں پر لڑائی لڑی یعنی اصل جو مقصد تھا وہ اقامت حکومت ہی تھا اس کے لیے ان چار مراحل کو امام نے تے کیا اور آخر میں جنگ ہوئی اور اس کے اندر نجف آبادی صاحب نے جو بات کی وہ امام کے نظر علم سے متعلق جو شیعوں کا عقیدہ ہے اس پر بھی سے ذہت پڑتی ہے اور بہت ساری اور روایات نظریہ شہادت سے متعلق بھی اس لیے اس کتاب کی بہت مخالفت ہوئی یہاں پر ہم نجف آبادی صاحب کی اپنی کتاب سے نہیں بلکہ ہم موسیو حکومت نظر بیان کی ہم پیش کر رہے ہیں تو یہ کہتے محض حکومت کا قیام اور ظالم حکومت کا خاتم آپ کا مقصد تھا ٹھیک ہے تو یہ اقامت حکومت والا جو خالص حکومت کی قیام کا جو نظریہ اس کا خلاص یہاں سے میں نے بیان کیا ایک اور نظریہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ محافظہ علی نفس نفس کی حفاظت کا نظریہ بھی کچھ رہونے پیش کی ان لوگ کے مطابق امام حسین کا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق جانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ جان کی حفاظت کی جا سکے اور یہ نہ خروج ہے نہ انقلاب عمل ہے اور نہ دشمن وں اسی سے ہم آپ کے سانے بات کر کے پھر ہم اقامت حکمت والوں کی نظریات پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اب جو ہم اگلی جو گفتگو ہماری ہوگی وہ نظریہ جمع والوں کا ہے یعنی جو شہادت اور اقامت حکمت دونوں کو بیق وقت مقصد کی طور پر پیش کرتے ہے تاکہ ان علم امام پہ بھی ذت نہ پڑے ان روایات کا انکار بھی نہ کرنا پڑے جس کے بارے میں کچھ لوگ کا خیال ہے کہ یہ حد تواتر کو پہنچی روایت ہے اور طرفین کی کتابوں میں موجود ہے تو اس لئے ہم اگلی ویلوگ میں نظریہ جمع پہ بات کریں گے اور اگر ہمارا ٹائم اسی میں بچا ہمارے پاس تو ہم ایک جو چوتھا نظریہ ہے ظاہری اور باطنی پہلو کا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر پھر اقامت حکمت والوں کے نظریہ کی طرف ہم پیش قدیمی کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسان آ رہا ہوگا ہمیں آپ کی تنقید آراب کا شدت سے انتظار بھی ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ ہم احترام بھی کریں گے لیکن اختلاف رائع شائستگی احترام کے ساتھ ہونا چاہئے بہت شکریہ جی سلام علیکم یونٹی آف ہمینٹی میں آپ سب کو امام حسین کا حدف بیان کرنے والوں کا کی جو رائے ہے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا آج ہم نظریہ جمع پہ تھوڑی سی گفتوک کریں گے نظریہ جمع سے مراد یہ ہے کہ چونکہ بہت سی روایات موجود ہے جس کے اندر آپ کی شہادت یہاں تک کے کچھ روایات میں مقام شہادت اور وقت اور تاریخ تک کا تعین کر کے دیا گیا ہے اور کچھ میں ایک جنرل بات کی گئی ہے اور بہت سی روایات اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے اور شیعوں کی کتاب میں تو کثیر تعداد میں اس روایت موجود ہے تو ایک تو وہ نظریہ حدف جنرلوں نے بیان کیا ان روایات کی بنیاد پہ دوسری طرف خوت امام حسین کے اس پورے مرحلے میں جب آپ نے قیام فرمایا اس یزید کے خلاف تو اس پورے مرحلے میں آپ نے مختلف لوگوں سے جو گفتگویں فرمائی مختلف لوگوں کے خطوط کے جوابات دیئے مختلف جگہوں تضاعت نظر آتا ہے تو اس تضاعت کو رفع کرنے کے لیے اب تیسرا جو راستہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان دونوں نظریوں کو جمع کیا جائے یعنی طلب شہادت اور اقامت حکمت دونوں کے نظریات کو بیاک وقت صحیح تسلیم کیا جائے اور اس کی وجہ میں میں آپ بتا دی کہ ایک طرف روایات ہے آپ کی شہادت کی حوالے سے اور دوسری طرف آپ کی خطبات ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم بھی تھا اور آپ اپنے اس عمل کے نتائج سے اچھی طرح آگاہ بھی تھے پھر آپ نے امت کی اصلاح نبی کی سنت کو زندہ کرنا اپنے آپ خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے اس کا اعلان کرنا یہ سب چیزیں بھی موجود ہے تو اس لیے کچھ اہل علم اس طرف گئے کہ ایک نظریہ کو یا ایک مقشیس کو آپ کا حدہ بیان کرنے کا جا ہم دونوں میں تدبیق پر کر لے اور یہ ہوتا ہے آیات میں بھی تدبیق کا اصول موجود ہے یہاں پر کچھ اہل علم نے تدبیق کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی صاحبان کتاب موسوعت علیہ حسین کا خیال یہ ہے کہ اس نظریہ جمع کے اوپر بھی چار آرہ ہیں یعنی چار مختلف رائے ہیں جو نظریہ جمع کے قائلین ہے اس میں بھی چار مختلف رائے موجود ہے نمبر ایک تو یہ کہ حدف کا حصول مختلف مراحل میں اس پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی یعنی یہ جو رائے ہے یہ مرتضی متحری شہید نے اس کو بیان کیا ہے اور ان کا یہ خیال تھا نکلنے آپ کے قیام کا مقصد واضح تھا اور وہ تھا حکومت کا قیام آپ نکلے اسی مقصد کے لئے تھے ٹھیک ہے اچھا یہ بات ان کی خدبات سے گفتگوں سے اخص کی جاتی ہے پھر جب آپ نے مسلم من عقیل کو بیجا وہاں کے حالات کا جائزہ لینے اور ان کی طرف سے آپ کو جواب آئے کہ آپ تشریف لیا یہاں پر زمین تیار ہے تو آپ نکل پڑے وہاں سے مکہ سے پھر راستے میں جب آپ کو اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا گی ہے تو حالات تبدیل ہوگا یعنی وہ جتنے معاونین اور انسار اور مددگاروں کا جتھے مطلب ایک ہی ہے کہ میں شہادت کرے جا رہا ہوں تو اس طرح سے مرتضی متحری نے حدف کو دو مرحلوں میں بیان کہ حدف آپ کا بنیادی پہلہ مرحلہ اقامت حکومت کا تھا اور اس کی وجہ وہی جس پہ ہم آگے بات کریں گے ان کے اپنے خدبات کی اراؤہ جو نظریوں میں تدبیق ہو جاتے کتنی تدبیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ آپ سامین خود اندازہ لگا لیجئے نمبر دو دوسری رائے یہ ہے ایک ڈاریک مقصد اور ایک ان ڈاریک مقصد کا نظریہ ہے اور یہ تصور علامہ اسکری کی طرف منصوب ہے یا انہوں نے اس نظریے کو اس رائے کو پیش کی ہے ان کے خیال میں حسین علیہ سلام کا مقصد شہادت کا حصول تھا لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ یزید کی خلاب مسلح جد جہد کریں ٹھیک ہے یعنی آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ نے شہید ہو جانا ہے تو روایات کو انہوں نے بچا لیا جس میں یہ سب جیزیں آتی ہے ان کا انکار نہیں کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود آپ کیوں ہو گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے اس عمل سے چاہتے تھے کہ لوگ کے اندر ایک انقلابی روپ ہوں کے اور لوگ یزید کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو اس طرح سے حکومت انقلاب آئے گا اور حکومت ختم ہو جائے گی تیسری رائے یہ ہے کہ حکومت کا قیام شہادت کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ آیت اللہ استادی کا نقطہ نظر ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ مام حسین قتل یا شہید ہونے کے حدف کے ساتھ روانہ ہوئے تھے بلکہ آپ گئے تھے باوجود اس کے کہ آپ معلوم تھا کہ آپ قتل ہوں گے لیکن ظاہری طور پر آپ حکومت کے قیام کے لگئے تھے اہل کوفہ کی دعوت پر یعنی ان کے دعوت پر بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ یہی آیت اللہ استادی کا خیال ہے کہ آپ اس بات کے مکلف تھے کہ اہل کوفہ کی دعوت قبول کرتے تھے حکومت کے قیام کے جو ان کے دعوت اس کو قبول کرتے اور امام جانتے تھے کہ یہ حدف حاصل نہیں ہو سکے گا کوفیوں کے دعوت کو قبول کرنا اور حکومت کا خیال اس بات کی نفی نہیں کرتے کہ آپ کو شہادت کا علم نہیں تھا ٹھیک ہے چونکہ کچھ لوگ اس بات سے کو لیتے ہیں جیسے خاص طور پر نجف آبادی صاحب وغیرہ کہ چونکہ آپ کو اس طرح سے علم نہیں تھا کہ اسی دن اسی جگہ اور اسی مرحلے میں ہی میری شہادت ہونی اور میں جا ہی شہادت کر رہا ہوں آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا آپ تو ظاہری جو کچھ نظر آیا آپ کو دیکھ کے آپ میں قدم اٹھا تھا تو یہ کہتے کہ یہ جو کوفیوں کی دعوت کا قبول کرنا اس سے اگر آپ یہ دلیل لیتے کہ امام کو شہادت کے علم نہیں تھا اور اس دعوت کی بنیاد حکمت کے قیام کے لئے نکلے ہے تو یہ بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ آپ کو اپنی شہادت کے علم نہیں تھا تو استاد صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ تصور درست نہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے اس کام کا انجام معلوم تھا تو یہ ہے تیسری رائے چوتھی رائے یہ ظاہری اور باطنی پہلو یعنی جن لوگ نے نظریہ شہادت اور نظری اقامت حکمت میں جمع کرنے کی کوشش کی تدبیق کی کوشش کی اس میں چوتھی رائے اصحاب معلفین موسو امام حسین والوں کی نزدیک وہ ظاہری اور باطنی پہلو کا نظریہ کچھ لوگ نے ظاہر اور باطن کی تعبیر پیش کی ہے پاسداران وحی کے معلفین لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اہل کوفہ کی قیام حکمت کی دعوت کو قبول کی یعنی آپ کو دعوت ہی اس لئے دی تھی کہ ہم اس حکمت کو ختم کر ایک عادل حکمت دانا چاہتے اور اس کے لئے آپ ہی مستحق ہے یہ ظاہری طور پر تھا نہ کہ فی الواقع اور آپ نے بظاہر حکمت کے قیام کے لئے کوشش کی لیکن حقیقت میں آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی کربلا میں شہید کر دی جائیں گے اسی لئے آپ نے کربلا میں شہید ہونے کے لئے چل پڑے اسی بنیاد پر آپ کا ظاہری عمل آپ کے باطن کے خلاف تھا ظاہر تو آپ نے یہ کیا کہ آپ حکمت کے قیام کے لئے جا رہے ہیں لیکن اصل میں آپ کا حدف کربلا میں شہید ہونا تھا شہادت کی درمیان تطبیق کی کوشش کرنے والوں کی چار آرہ تو آج کی وی لوگ میں ہم نے اس پہ بات کی اب اس کے بعد ہم سلسلوار ان اہل علم و دانش اہل تشیع کے ہاں سے نظریات بیان کریں جن کا یہ خیال ہے کہ امام حسین نکولت حکمت کے تختہ الٹنے اس کا ایک پہلو آپ کے سامن آئے گا کہ شیعوں کے نکتے نظر سے وہ کس طرح سے اس کو خروج کے پہلو میں جو لوگ شامل کرتے ہو کس طرح سے کرتے تھے یعنی ظالم فاسق یا کفر بواہ کا مرتقب کوئی حکمران ہو مسلمان حاکم ہو نام اس کا ہو لیکن کام اس کے نہ ہو مسلمان ہو آلے تو اس کو کیسے معذول کرنا ہے تو اب ہم اس پہ جائیں گے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہے کہ قیام حکومت کے لے گئے تھے تو اس کو خروج علی الحاکم بھی کہہ سکتے ہے نظری اقامت حکومت بھی کہہ سکتے زہر سے بات ایک حکومت قائم ہے نا آپ اس حکومت کو ہٹانا چاہ رہے اس کو معذول کرنا چاہ رہے اس کو وہ اس نے شرافت سے نہیں معذول ہونا تھا اس کے لئے لڑائی بھی لڑنی پڑنی تھی مزاہمت کا راستہ اختیار کرنا تھا یہ سب کچھ تھا تو اب ہم ڈیٹیل سے ان اصحاب دانش کا نظریہ بہت شکریہ آج کی وی لوگ میں ہم اور اس کے بعد چند وی لوگ میں اہر تشیع کے ان علماء کا موقف اور نظریہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جن کا یہ خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد حکومت کا قیام تھا ظالم حکومت کا کسی ظالم حکمران کو معذول کرنے کی جو جدجہد کی جاتی ہے اور جس کو مسئلہ خروج میں بیان کیا جاتا ہے یہ وہی چیز ہے گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے مختلف حراء کو تفصیل سے بیان کرنا اس لئے ضروری سمجھا تاکہ آپ کے سامنے پورا اس کا ایک پسمنظر موجود ہو کہ بھئی یہ کوئی متفقہ دکتہ نظر نہیں ہے لے تشیعو کا تو آج ہم اس حوالے سے پہلی شخصیت جن کے نظریہ کو مختصرا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ایران کے ایک بہت معروف عالم دین آیت اللہ نعمت اللہ صالحی نجف تھا شہید جاویت اور اس کا عربی ترجمہ اب جا کے اس کا ہوا ہے الشہید الخالد کے نام سے آیت اللہ نجف آبادی صاحب کی جو ولادت ہے وہ انیس سو پچیس میں آپ پیدا ہوئے اور دو ہزار چھے میں آپ وفات پا گئے ٹھیک ہے اسفہان کا ایک علاقہ ہے نجف آباد وہاں پر پیدا ہوئے آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام اور اساتذہ شامل ہے آپ نے آیت اللہ خمینی کے دروس میں بھی شرکت کی اور پھر انقلاب کے بعد جن لوگوں کے اوپر سرزمین ایران کو تنگ کیا گیا ان میں جس طرح اور بھی بچارے کچھ تھے جو اسی حکومت رکھا گیا ان کو قید کیا گیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی اور جب ان کی وفاد ہوئی تو خلاف معمول موجودہ جو ولی فقی ہے خامنائی صاحب انہوں نے ان کے اوپر کوئی تازیتی بیان بھی جاری نہیں کیا اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایران کے جو میڈیا ہے اس نے ان کی وفاد پہ کوئی خبر بھی نشر نہیں کرنے دی گئی تو یعنی لحاظ سے ایک بہت بڑے عالم مشتہید فقی تھے وہ صاحب علم تھے اور ان کی جو بنیادی نظریات تھے وہ تو مکمل طور پر جدید شیعہ فکر کے تقویت دینے والے نظریات تھے لیکن ظاہر سے بات تھے جب آپ ایک مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آزادہ نہ رائے رکھنے جب آدھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اس بیان کردہ رائے اور نظریہ سے کس حکومت اور کس شخص پر ذات پڑتی ہے انقلاب کے بعد انہوں نے اپنے نظریات شور برپا ہوا یعنی شیعہ تاریخ میں مفصل کتاب اس انداز سے یہ امام حسین کی نہزا کی حوالے سے پہلی بار لکھی گئی تھی جس نے ایک ایسے نظریہ کو متعین کرنے کی کوشش کی جو شیعہ دنیا میں اجنبی نظریہ تھا یہ دور ہے جب آیت اللہ خمینی کی بھی کوششیں سامنے آ رہی تھی اور اس کے بعد ان کی بھی کتاب حکومت اسلامی حکومت کے عنوان سے شائعہ بھی ہوئی ہے اور انہوں نے انقلابی نظریہ پیش کر کے سیاسی اسلام کا اس دور کے حالات خراب تھے اس کو اپنے حق میں کیا حالانکہ اس کی بھی بہت مخالفت ہوئی خاص طور پر جو ان کے ولایت فقی کا جو نظریہ امام خمینی پیش کرتے اس دور کے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن جب آپ طاقت میں آ جائے تو اور اس کی اوپر بہت زیادہ رت میں لکھی گئی اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ تیس سے زائد کتابیں ہیں جو صرف اس کتاب کی تردید میں لکھی گئی اور گزشتے ایک وی لوگ میں ہم نے آیت اللہ صافی صاحب کا خاص اس کتاب کے رت میں جو ان کے کتاب ہے جس کا عربی ترجمہ انہ حضرت حسینی یا علم الامام ہے اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی تو اس تیس سے زائد کتابیں اس کتاب کے رت میں لکھی گئی پھر آیت اللہ نجف آبادی صاحب نے ان سب کتابوں کا جواب دیا اور جوابی کتاب تھی اس کا نام آسائے موسی تھا اور یہ 1981 میں شائع ہوئی اچھا وہ کہتا ہے جب یہ کتاب شائع ہوئی جس کے اندر ان کی کتاب پہ کی تنقیدات کا انہوں نے جواب دیا تو اس وقت پھر ایرانی حکومت نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا دکانوں سے آسائے موسی نام کتاب جو ہٹا دی گئی اور پھر دوبارہ اشاعت پر اس کتاب پر پاوندی لگ گئی تو یہ تھوڑا سا میں چاہا کہ آپ کی سامنے مختصر پسمنظر آپ کے سامنے رکھ دوں اب یہ کتاب ہے شہید نجیف آبادی صاحب کی اس کتاب کے اندر تین نقاط ہیں جو زیادہ قابل اعتراض ہوئے اب اس کتاب جو عربی کتاب کا ایک تعریف جو لکھا ہوا ہے شائع کرنے والوں تو اس کے نرون یہ بتایا کہ تین نقاط تھے جو قابل اعتراض تھے نمبر ایک معلف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام حسین کو غیب کا علم نہیں تھا جن روایات میں آپ کی شہادت کی خبر دی گئی تھی وہ اجمالی علم تھا اپنے موقع شہادت اور وقت شہادت کے بارے میں محمد حسین بے خبر تھے وہ کوفہ کی طرف لوگ کی مدد کی امید سے گئے تھے یہ بہت بڑی بات تھی اور خاص طور پر شیاؤں کی ہاں جو ایک متفقہ عقیدہ ہے امام کے لئے علم غیب ٹھیک ہے اس متفقہ عقیدہ کی جزیات میں اختلاف ہے آگے ہم بتائیں کہ نجف آبادی صاحب نے بھی اپنے اس نظریے کی استناعت پھر قدیم کچھ علم کے طرف کرنے کی کوشش کی ہے اس پر ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہوا ایک تو یہ نظریہ تھا جس نے بہت زیادہ اس کتاب کو متنازع بنا دیا نمبر دو اہل تشیعی کی ہاں یہ بات مسلم سمجھے جاتی تھی کہ امام حسین کی شہادت کا امام حسین کے قیام خاص خدا کی حکم سے تھا یعنی قیام امام حسین خاص خدای حکم سے ہوا تھا اس پہ ہم نے بات کی ہے نظریہ جو خاص اس کو کرتے امام حسین کے ساتھ خدا ہی کے حکم سے الہام سے یا نبی حدیث تھی جس کی بنیاد پہ آپ خود اس کے مقلب تھے تو یہ کہہ رہے کہ یہ بات مسلم سمجھے جاتی تھی یہ قیام آپ کے ساتھ خاص تھا اور عام اہل تشہیو کی یہ بات مسلم سمجھ جاتی تھی علامہ نجف آبادی مرہوم نے اس نقل نظر کو شدت کے ساتھ عرد کر دیا اس حوالے سے موجود روایات پر درایت اور روایت کے اصول کی روشن میں نقد کیا یہ بات علماء کے لئے ناقابل قبول تھی تیسرا نقطہ تیسرا پوائنٹ جس کو جیسے کتاب بہت زیادہ متنازعہ ہو گئی وہ تھی معلف کا یہ ثابت کرنا کہ امام حسین کوفہ اسلامی حکمت کے قیام کے لئے تھے اور اس کے لئے آپ کا خیال تھا کہ بہت سارے رضاکار آپ کی مدد کے لئے تیار ہے یہ نظریہ بھی علماء کے لئے ناقابل قبول تھا تو خاص طور پر ان تین بنیادی وجوہات کی وجہ سے اس کتاب کی بہت زیادہ متنازعہ کتاب ہو گئی اس کے رد میں بہت کچھ لکھا گیا ان سب کے رد میں جب نجف آبادی صاحب نے لکھا تو اس کو حکومتی جبر پہ کتاب کو ہٹا کر پھر پہ پابندی لگی دوبارہ اشاعت کی روبہ تینی آنے دی گئی تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو شہید نجف آبادی صاحب کو مختصر آپ تعریف بتا دوں اور پھر اس کتاب سے جو مسئلہ ہوا اور اس قدر اس کی مخالفت ہوئی تو اس کا پس کے مقصد قیام کو کس طرح سے بیان کیا ہے اور اس کے اوپر بھی لوگوں کے اعتراضات اور تنقیدات ہیں لیکن اب نظر ایسا آتا ہے اور خاص طور پر انقلاب ایران کے بات یا ماہ بعد خمینی فکر میں اس کے اندر آگے امام خمینی کے رائے بھی آپ کے سامنے پیش کریں کچھ اور علماء کی جس سے آپ نظر آئے گئے یہ سب اسی بات کے قائل ہے خروج تھا ظالم کو ہٹانے کے لئے کوشش تھی اور ظاہر سے بات ہے جب ایک شخص ظالم کو ہٹانے کے لئے نکلے ہے اور وہ معصوم امام بھی ہے خدا کی طرف سے متعین بھی ہے بقل آپ کی عقیدے کے تو پھر وہ اور کیا کرنا تھا تو خیر ہم اس پر مزید بات کریں گے پہر ہم نجیف آبادی صاحب کا نظریہ اگلی وی لوگ من شاہل آپ کے سامنے رکھیں گے ٹائم چونکہ ہمارا پورا ہوگی اس لئے میں اس پر بات نہیں کر ایران کے ایک معروف عالم دین آیت اللہ نعمت اللہ صالحی نجیف آبادی صاحب کا تعریف آپ سے کروائے تھا اور یہ بتائی تھا کہ ان کی جو کتاب ہے شہید جاوید اس کتاب کی اشاعت کے بعد کس قدر ہنگامے ہوئے علمی دنیا میں اس کے رد پہ بہت کچھ لکھا گیا پھر انہوں نے ان سب کا جبرت لکھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا پھر کس طرح ان پہ عرصہ حیات کو تنگ کیا گیا آیت اللہ منتظری صاحب کی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا حالانکہ یہ میں نے آپ کو بتائے تھا کہ جس انقلابی اور سیاسی اسلام کی بنیاد پر ایران میں ایک ولی فقیح کی حکمت قائم ہے وہاں پر جس طرح بادشاہت کا نظام ختم کیا گیا اس حوالے سے تو نجف آبادی صاحب اور منتظری صاحب پہ ہم جب بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ علمی لحاظ سے یہ کس قدر ایک ریڑ کی ہڈی کی حیثیت یہ رکھتے تھے لیکن پھر ظاہر سے بات ہے طاقت کی اپنی فلوسفی ہوتی ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے سیاست کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ نظریاتی طور پر جتنے بھی آپ آئیڈیالیزم کے شکار ہوں لیکن جب آپ عملی سطح پر آتے تو پھر آپ کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو نجی حبادی صاحب کے اوپر عرصہ حیاء تنگ کیا گیا ٹھیک ہے ہم اب آپ کو ان کا نکتہ نظر ان کی کتاب سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ہم نے آپ کو موسوعت الیمام حسین کتاب سے ان کا نظریہ بیان کیا تھا اب ہم ان کی کتاب جو میرے سامنے ہے عربی زبان میں جو اس کتاب کا ترجمہ وہ آپ اس سے میں چاہتا ہوں کہ ان کا نظریہ اختصار کے ساتھ اقامت حکومت کی حوالے سے آپ بیان کر دوں کتاب کا پورا نام ہے فارسی میں لکھی گئی ہے اور لکھنے والے کے نام آیت اللہ شیخ نعمت اللہ صالح نجف آبادی ہے اور ترجمہ اس کا جو عربی میں کیا ہے اور اس کے پر مقدمہ لکھا ہے اور اس پہ جو ہواشی وغیرہ جس نے لکھے ہے وہ یہ کتاب بیروت سے چھپی ہے اور تب اول اس کی دو ہزار تیرہ میں کتاب پہلی بار شائع ہوئی عربی زبان میں اس کتاب کے اندر آیت اللہ صالحی صاحب نے مقدمے میں پہلے کتاب کے ایک مختلف قیام امام حسین کے حوالے سے جو اہداف موجود ہے لتشیعیو میں اور سنیوں کے اندر بھی اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے مثال کے طور پر میں مختصرا بتاتا ہوں اس پر ہمیں بہت بات کی ہوئی ہے نمبر ایک انہوں نے لکھا کہ کچھ خیال ہے کہ امام اور ان کے فیملی اور دیگر لوگ کربلا صرف اس لے گئے تھے کہ وہاں آپ قتل ہوں اور بچے آپ کے باقی جو فیملی لوگ کہ قید کر دیے جائیں یہ قتل اور قید جو ہے بن امیہ کی حکمت کی رسوائی کا ذریعہ بنے اور احیاء اسلام کا ذریعہ بنے دوسرا نظریہ امام نے اپنے آپ کو شہادت کے لئے پیش کیا تاکہ اللہ کے ہاں عظیم درجہ حاصل کر اور سعادت کے درجات آپ کو مل جائیں تیسرا امام کے اس سورہ کے دو جہاد ہے نمبر ایک ظاہری اور باطنی ظاہری لحاظ سے امام نے یہ ظاہر کیا کہ آپ کوفہ اسلام حکمت کے قیام کے لئے اور حکمتی طاقت کے ذریعے احیاء اسلام کے لئے جا رہے ہیں یعنی حکمتی طاقت حاصل کر کے احیاء اسلام کرے لیکن باطنی طور پر آپ جانتے تھے کہ آپ کوفہ نہیں پہنچیں گے اور کربلا میں ہی آپ شہید کر دی جائیں گے تیسرا حدف یا تیسر نظریہ یہ پائے جاتا ہے چوتھا نظریہ اہل سنت میں سے ایک انصاف پسند گروہ کا ہے اس گروہ کا خیال ہے کہ امام حسین کی تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی جس کا مقصد اسلام حکمت کا قیام تھا ان حضرات نے سبت رسول کی بہت زیادہ تعریف کی ہے پانچ نظریہ اہل سنت میں ہی کچھ کو دبانا ضروری تھا اور انہوں نے پھر اس سلسلے میں کہتے کہ ایک حدیث سے بھی استضرال کی ہے چھٹا نظریہ ہے جسے شیخ مفید سید مرتضی اور شیخ توسی نے پیش کیا تھا اور جسے آخری دور میں نجفی صاحب لکھتے سالحی صاحب فراموش کر دیا گیا ہماری کتاب کی بنیاد ان کبار علماء کی آرہ پر مشتمل ہے یعنی آیت اللہ نجف آبادی صاحب یہ فرما رہے کہ اپنا جو نظریہ وہ ان کا خود ساختہ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد مفید اور شیخ سید مرتضی وغیرہ جو کبار علماء ہیں انہوں نے اس پر بائم کیا پھر ان دونوں کی اہل تشیع فق میں اور اصول میں جو ان دونوں مذروں کا خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کو بہت تفسیر سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اب نظر سالحی صاحب نجف آبادی صاحب کا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے وہ یہ کہتے کہ حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ اسلامی حکمت کا قیام تھا ٹھیک ہے بلکل دو واضح لفظوں میں یہ لکھتے ہیں امام حسین نے صفحہ نمبر ستر پہ لکھتے ہے کہ امام حسین نے اسلامی حکمت کی قیام کی طرف کیوں متوجہ ہو ہے آپ کو کیا ضرورت تھی یا کس وجہ سے آپ نے یہ قدم اٹھایا لکھتے ہے کہ معاویہ کے حکمت اسلامی ریاست کے لئے ایک محلق بیماری تھی اور اس حکمت میں لوگ پر بہت جبر نافذ تھا اس قدر زیادہ جبر تھا کہ کسی کے اختلافی بات یا اختلاف فکر کرنا یا حکمت کے خلاف تحریک چلانا بلکل ناممکن تھا اس دور میں ایک اصلاحی اور انقلابی تحریک کی ضرورت تھی یعنی معاویہ کی دور میں امام حسین معاویہ کی موت کا منتظر تھا جب معاویہ کی وفات ہوئی تو اس تحریک کا وقت آہ پہنچا یعنی امام حسین انتظار میں تھے معاویہ کی وفات ہوئی تو اس تحریک کا وقت آہ پہنچا تھا معاویہ کی وفات کی بات امام حسین کو امام حسین کو اٹھانے سے پہلے یعنی وہ ابھی قدم اٹھانے ہی والد ہے کہ یزید کی حکمت قائم ہو گئی اور پھر یزید امام حسین سے زبردستی بیاد لینی چاہی یزید کی حکمت امام حسین کی جان کے در پہ ہو گئی تھی اسی لئے امام نے مکہ کی طرف ہجرت کی پھر اسی دور میں کوفہ سے خاص طور پر اور ادھر ادھر سے لوگوں کے خطوط اور مطالبات کا ایک سلسلہ شروع ہوا اس اصنا اسی عرصے میں یہ بھی ایک یعنی لوگوں کی طرف سے مطالبات آنا شروع ہوا کہ اس ظالم حکمت سے ہماری جان چھوڑاؤ پھر آپ نے ان مطالبات اور خطوط کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل کو جائزہ لینے کے لئے بیجا وہاں سے ان کا پیغام بھی آئے کہ آپ فوراں آ جائے زمین تیار ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مصنیف نے یعنی نجف آبادی صاحب نے محسین کے کامیابی کے امکان کی بہت ساری وجوہات بیان کی کیونکہ اگر امام قیام حکمت کے لئے جارے تو کس تیارے کے ساتھ کون سا جتہ تھا کون سی تحریک تھی کون صاحب کے پاس لاؤ لشکر تھا کون صاحب طاقت اور قوت اور اسلحہ تھا جس کو ہم کہے کہ ایک ظالم ڈکٹیٹر اور بہت ہی جابیر قسم کی حکومت اور اس کے اممال صاحب ٹکرانے جا رہے تو اس کا بہت تفصیل سے سب سے جو ہم یہ کہہ سکتے کہ اس سب سے مشکل مرحلہ وہ یہی ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال جب آپ نے نظریہ یہ بنا لیا اور اسی کو ہی ثابت کرنے تو دلائل آپ کے بیچینی بہت تھی ناراضگی لوگ میں بہت تھی کیونکہ بقول انہ سب کہ وہ ایک ملوکیت کا دور شروع کر دیا گیا تھا اور مورسی بادشاہت کا بھی دور تو یہ اس دور کے لوگوں کے لئے ناقابل قبول تھی اور یہ چیز بیچین کر رہی تھی پھر رائے عامہ آپ جس جانباز اور خوشدلی سے تعاون کرنے جنگ جون کی موجود گی اس میں بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی حسابت کرنے کی کہ کوفہ کے اندر کس طرح سے ہزار لوگ مسلح موجود تھے جو اسی مقصد کے لئے تیار تھے اور وہ کوئی قرائے کے فوجی نہیں تھے سرکاری تنخواہوں پر پلنے والے لوگ نہیں تھے کہ بہت بہدلی سے لڑنا لڑنے کی کوشش نہ کرنا اور یا تو پلاتوں پہ اور اچھے علاقوں پہ جوہوں پہ قبضہ کر کے بزنس کو اپنا فروغ دینا تو جب آپ قرائے کے وہ ہوتے تنخواہ ہو تو پھر آپ جذبہ نہیں رہتا یہ ان کا خیال یہ جو باقی پلات وغیر اگر 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 پر علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ کوئی تیاری نہیں ہے کوئی مسلح جتہ ساتھ نہیں پھر آپ نے یہ قدم کیوں اٹھا ہے تو اس کے اگر 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 تفصیل سے بحث کی ہے کہ امام حسین کا قیام یا یہ جو نہزہ ہے آپ کا خروج ہے یہ اصلاح کے لئے تھا اور یہ ہم نے پہلے ویلوگ میں جب ہم نے آیت اللہ محمد صدر صاحب نے شرائط بیان کیے تھے حدف حسین کو بیان کرنے کے لئے تو اس کے اندر انہیں ایک شرط میں بات کہی تھی کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ اصلاح کے لئے لیکن اصلاح کا لفظ کو لیا ہے لیکن اس کو جس مقفوب میں نجف آبادی صاحب لیتے وہ آپ دیکھ لیجئے گا وہ کہتے کہ امام کی نہزت کا مقصد وسیع اصلاح تھا جو آپ نے اسلام کی روح سے لیا تھا اس حدف کی بنیاد اسلام کی حمایت اور دفاع تھا امام حسین کے کلام قیام کی شرائط مکمل طور پر موجود تھیں یعنی جو اس کے لئے شرائط موجود ہے خروج ایک ظالم حکمت کو ہٹانے کے لئے جد و جہد کی حوالے سے تو اس شرائط پائی جاتی تھی امام کا حدف اسلام کی حمایت اور اسلام کو بچانا اور اس کا دفاع کرنا تھا پھر یہ لکھتے ہیں نجف آبادی صاحب کہ اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمال بہت ظالم تھے اور ان سب کو ظلم سے روکنا صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے ہر طرح کی خرابیوں اور مظالم کے خاتمہ صرف اسی صورت ممکن تھا کہ آپ قیام کریں اس ظالم حکومت کا تختہ اُلڑ دے پھر اپنی حکومت کو قائم کریں تو یہ چونکہ بہت ڈیٹیل سے لکھی بہت تفصیلی کتاب ہے یہ اس قابل ہے کہ اس میں تفصیل سے بات کی جائے لیکن چونکہ ہمارا مقصد اختصار کے ساتھ اپنے ناظرین کو کچھ چیزوں ساگاہی دینا ہے اور بغیر جانبداری کے بغیر تعاصف کے کوشش کر کے ہم محض فروغ علم کے لئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کسی مقصد کسی عزم کسی سٹیٹ یا کسی مسئلہ کے مذہب یا عقیدے کی ترویج ہمارا بنیادی مقصد نہیں ہم تو صرف رواداری کو فروغ دینا برداش کو فروغ دینا چاہتے ہے تو اس کے جو سمجھانے کی کوشش کی وہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آداب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو وحدت انسانیت نے بہت بہت خوش آمدید گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے ایران کے ایک متنازیہ اور مشہور عالم دین مرہوم آیت اللہ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی صاحب کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کتاب میں نجف آبادی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو میں نظریہ بیان کر رہا ہوں امام حسین کی قیام اور خروج کی حوالے سے یزید کی حکومت کو ختم کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے جا رہے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا یہ نظریہ ذاتی نہیں ہے یا کوئی نیا نظریہ نہیں ہے بلکہ یہی نظریہ شیعوں کے بہت معروف مشتہیت اور اصولی شیخ مفید کا بھی ہے اور سید مرتضی علم دونوں کا وہ نظریہ کیا تھا جس کی بنیات نجف حبادی صاحب نے بھی اپنی نظریہ کی بنیات اسی پر رکھی اور اس کے علاوہ امام حسین کے اہداف کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہے ان سب کے اندر ان دو بزرگوں کا خاص طور پر ذکرات آئے کہ وہ اسی نظریہ کے قائل تھے جو نظریہ شہادت کے تھے اس پر بہت سے لوگ ماننے والے قدیم جن لوگ کا یہ تھا کہ یہ تکلیف خاص تھا یعنی امام حسین کے ساتھ حکم خاص تھا امت کے لئے نہیں اس کے ماننے والے بھی صاحب جواہر جیسے بڑے بڑے لوگ اس میں موجود ہے لیکن اس اقامت حکومت اور نظر خروج کی حمایت کے حوالے سے جس نے بات کی ہے انہوں نے ان دو بزرگوں کا حوالے دیا مثال کے طور پر سید علی شرف الدین صاحب اپنی کتاب تفسیر سیاسی قیام امام حسین جو اردو میں ہے انہوں نے بہت اس کے بھی صفحہ نمبر پانچ پر ان دونوں بزرگوں کا حوالہ ہے اسی طرح میں نے جو کئی ویلوکس میں بہت معروف کتاب محمد اررے شہری صاحب اور ان کے معاون معلیفین محمود طبا طبائی نجات اور روح اللہ سید طبائی صاحب کی مشترکہ قاوش موصوع امام حسین سے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی اس کو بہت تفسیر سے بیان کیا کہ ان دو بزرگوں کا نظریہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے اسی طرح آیت اللہ شیخ محمد جوات فازل نقرانی صاحب نے انہذت الحسینی بین نظریت الشہاد و اقامت الحکومہ میں بھی اسی نظریہ کو پیش کیا ہے ٹھیک ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی یہ خیال تھا اسی طرح صالحی ناجف آبادی صاحب نے بھی ان دو ہی بزرگوں کا حوالہ دیا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے پھر ان دونوں بزرگوں کا جو نقطہ نظر ہے یا جو استضلال ان دونوں سے کیا گیا ہے وہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے میں بیان کروں سب سے پہلے شیخ مفید جن کا ذکر سب نے کیا یہ ان کا اصل نام ہے ابو عبداللہ محمد بن محمد بن نومان نو سو سنتالیس میں آپ پیدا ہوئے اور ایک ہزار بائیس میں وفات پا جاتے ہے اور عراق کے اندر آپ کا مقبرہ شریف ہے یعنی تین سو چھتیس ہجری بنتا ہے پیدائش اور چار سو تیرہ ہجری بنتا ہے وفات بغداد کے اندر آپ متفون ہے اور دوسرا ہے شریف مرتضی جس کو علم الحدا کے لقب سے ملقب ہے اور ان کا نام ہے ابو القاسم علی بن حسین بن موسی بن محمد موسوی یہ نو سو چھ سٹھ میں پیدا ہوئے ہے اور ایک ہزار چوالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے اور حجری حساب سے تین سو پچھ پن حجری آپ کی پیدائش ہے اور چار سو چھتیس حجری آپ کی افعار تو یہ شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ہے اور ان دونوں کا ان سب اصحاب علم نے انہی کا حوال دی ایک اور معروف آیت اللہ سید محمود حاشمی شاہرودی صاحب ان کا ایک مضمون ہے حسینی دراسہ فی الاحداف و الدوافی یہ دو قسطوں میں مجلع رسارت القلم کے اندر مضمون ان کا چھپا ہوا ہے تو اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو امام حسین کے قیام کی جو مختلف تفسیریں ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے تو ایک تفسیر انہوں نے کہا کہ تفسیر سیاسی ہے امام حسین کی قیام کی ایک تعبیر ایک تفسیر جو لو نے کی ہے اس کی سیاسی تفسیر کی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے اس کی کمزوریوں پہ اور ان کے دلائل اور غرب پہ بھی بات کی ہے اور اس نظریہ کو تفسیر سے بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا اس کے بعد میں لکھا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے امام حسین کی جو سیاسی تعبیر ہے وہ کہتے کہ لقد کنتو اتصور کہتے میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو تفسیر سیاسی امام حسین قیام کی یہ کوئی نئی تفسیر ہے موجودہ دور کی پیدا شدہ تفسیر ہے کہتے جب میں نے بہار انوار کی طرف رجوع کیا جز خام سال اربعین من ہو ٹھیک ہے فورٹی فائی نمبر جل میں رأیت ان صاحب البہار تو کہتے میں نے یہ دیکھا کہ صاحب بہار ہے ینقل مقتعن ان کتاب تنزیر انبیاء لسید المرتضی کہتے اس میں صاحب بہار نے ایک مقتع بیان کیا ہے نقل کیا ہے تنزیر انبیاء جو کتاب سید مرتضی کی ہے یذکر فی ہی حد تفسیر نفس ہو کہتا بیعین ہی یہی توجی یہی تفسیر سیاسی اس کے اندر بھی موجود ہے پھر اس کا تنہوں نے آگے تفسیر کے ساتھ ان کی جو عبارت ہے اس کو پیش کی ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے شیخ مفید اور علم سید مرتضی صاحبان کی جو اقتباس ہے جس کو سب نے پیش کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ امام حسین کا یہ قدم خروج ہی کی زمرے میں تھا آپ نے ایک ظالم حکومت کو ہٹانے کے لئے قدم اٹھایا اور آپ اپنی حکومت کا قیام چاہتے تھے اس کے لئے ان دو بزرگوں کا حوالہ جئے میں اختصار کے ساتھ شیخ مفید کا اور سید مرتضی کا آپ کو اختباس پڑھ کی سنا دیتا ہوں اور اس کے لئے میں نے اس کتاب کو سامنے رکھا ہے وہ ہمارے پاکستان کے ایک مظلوم مسلح اور جو میرے گرائیں ہیں علاقے کے میرے مغالدار ہیں شگر سے ان کا تعلق اور چھرکا سے ان کا تعلق ہے تو خوش خسمتی ہے ہماری کہ وہاں پر عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے والے کچھ لوگ اگر نکلے ہیں تو زیادہ تر کا تعلق شگر سے ہے شیخ سہر مرہوم کا تعلق بھی ہمارے علاقے سے ہی تھا خیر یہ ہم تو اپنے سعادت سمجھتے تو سید علی شرف الدین موسوی آلی آبادی صاحب کی ایک کتاب ہے ہم آگے اس پر بات کریں گے تو ہم دیٹیل سے ان کی کتاب بھی بتائیں گے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اس آرادی ہے اس کے اندر متقدمین میں سے یا جو قدماء میں سے تو انہوں نے انہی دو تین کا دیا ہے اس کے بعد جتنے ان کے حوالے وہ سب کے سب معاصر یا جدید دور کے ہے اس کے اندر شیخ مفید کا نظریہ صفحہ نمبر اکساسی پر ہے لکھتے ہیں اپنے با یہ امام شیخ شرف الدین صاحب نقل کر رہے ہیں شیخ مفید کا اور میں شیخ مفید کا نظریہ آپ کو ان کے کتاب سے پڑھ کے سنو رہا ہوں ٹھیک ہے لکھتے ہیں تھوڑا سا لمبہ اقتباس ہے آپ اس کو گوارہ کیجئے گا اپنے بائی امام حسن کے بات قرآن و سنت کی روح سے امامت امام حسین کے نہیں دی اور آپ کا یہ عمل آپ کے بائی امام حسن اور آپ کے پیدر بزرگوار امام علی کی سیرت کی سلسلے کے ایک کڑی ہے لیکن معویہ کی موت کے بعد سلانامہ کی مدد ختم ہو گئی تو امام حسین نے لوگ کو اپنی طرف دعوت دی اور اپنے حق امامت سے امت کو آگاہ کیا کہ آپ اس منصف خلافت کے سزاوار ہیں یہاں تک کہ آپ کے گرد کافی تعداد میں انصار اور اعوان جمع ہو گئے چنانچہ لوگ کو جہاد کی دعوت دی اور حرم رسول کو چھوڑ کر اپنے اہل و ایال کو لے کر عراق کی طرف نکلے اور راستے میں اپنے شیعوں سے ہر جگہ نصرت طلب کی اپنے سفر سے پہلے اپنے ابن عم حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرنے اور لوگوں سے بیعت لینے کوفہ کی طرف روانہ کیا اہل کوفہ نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور نصرت اور مدد کا اہد و پیمان کیا لیکن تھوڑا ہی اصلا گزرا تھا کہ انہوں نے اہد و پیمان کو توڑ دیا اور حضرت مسلم کو دشمن کے درمیان تنہا چھوڑ گئے یہاں تک کہ مسلم شہید ہوئے پھر یہی لوگ عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو کر امام حرمت کی پرواہ نہ کی اور آپ کے ساتھ کیے جانے والے اہد و بیعت کو توڑ دیا اس کا ایک اور اقتباس میں دیا میں چھوڑ دیتا ہوں علامہ سید مرتضی عالم الحدہ بہت نامور ہے لے تشیعیو کیا شیخ مفید جیسی ہی ان کا بھی مقام اور مرتبہ ہے سب نے یہ بھی حوالہ دیا کہ ان کا نظریہ تھا تو میں یہاں سے ان کا نکتہ نظر بھی اقتباس آپ کے سانے پیش کرتا ہوں صفحہ نمبر 182 ہے شیخ شرف الدین صاحب کی کتاب تفسیر سیاسی قیام امام حسین کتاب میں صفحہ نمبر 182 پر ان کا نظریہ سید کو معلوم بھی تھا اور اس کے باوجود آپ کیوں گئے آپ کو معلوم تھا آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے تو یہ اتراز تھا تو سید علم الحدہ مرتضی نے اس کا جواب دیا وہ لکھتے ہیں ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ جب امام کو ذن قوی ہو جائے کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکتا اور نمائندوں کے ذریعے اپنے ثابت قدم ہونے کی یقین دھیانی نہ کرا دی اہل کوفہ سے امام کے ربط کسی دباؤ اور زور کی بنا پر نہ تھا بلکہ معاویہ کے دور میں بھی اہل کوفہ کی وفود اور خطوط امام کو موصول ہوئے تھے سلح کے بعد جب ابھی رہنے کا مشہورہ دیا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر اہل کوفہ نے امام کو خطوط لکھے اس وقت جب امام کو یہ محسوس ہوا کہ موجودہ حاکم کوفہ ضعیف ہے اور اس کے مقابل مومنین کوفہ قوی ہے تو امام کو ذن قوی حاصل ہو گیا اور آپ نے اپنے قیام جب عبید اللہ اپن زیاد نے ہانی کو گرفتار کیا تو جناب مسلم کی ایک آواز پر کثیر تعداد نے مسلح افراد اپنے گھروں سے نکل آئے اور دار الامارہ کو گہرے میں لے لیا لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا اور کوفہ پر عبید اللہ اپن زیاد کو کنٹرول حاصل ہو گیا تو امام نے عمر سعید کے لشکر سے کہا مجھے واپس جانے دو تو یہ دو بزرگ علماء کا چونکہ تمام اس حوالے سے کام کرنے والوں ان دونوں کا حوالہ دیا تھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے سامین اور ناظرین کو ان دونوں شیعہ علماء بزرگوں کی رائے سے آپ کو آگاہی دے دو اس کے بعد اگرچہ ہمارے محترم علامہ شرف الدین صاحب نے مزید بھی کچھ بزرگوں کے آراء کو نقل کیا ہے لیکن چونکہ باقی تمام لوگوں نے اس حوالے سے انہوں نے ان کا حوالہ نہیں دیا ہو ہے تو اس لئے ابھی تک ہم جب بار بار گفتگو میں میں نے ان دونوں کا ذکر بھی کیا تھا ہر ایک حدف کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی اور ہر ایک نے ان کا حوالہ دیا تھا تو میرے لئے یہ ضروری تھا یا میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو ان دونوں بزرگوں کی رائے بتا دوں تو یہ ہے وہ استدلال جس کو بنیاد بنا کر اہل تشیعیو میں سے بہت سے علماء اس طرف گئے اور ابھی بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد یہ تھا ٹھیک ہے جن لوگ نے اس سے ہٹ کے مقاصد بیان کئے وہ بہت دیانت دار تھے امانت دار تھے مخلص تھے وہ تشیعیو کے ساتھ مخلص تھے وہ امام کے ساتھ مخلص تھے وہ مذہب کے ساتھ مخلص تھے ان کی کوئی ہوائی نفسی نہیں ہے ان سب نے بھی دیانت داری کے ساتھ مسئلے کو سمجھنے کی پروان چڑھائے بغیر کسی دنیاوی غرض اور مقصد مادی مفات کے حصول کے جن لوگ نے اپنی آراء کا اظہار کی اگرچہ ہمیں ان سے اختلاف ہو لیکن ان کا احترام ان کو اپنے سروں پر بیٹھانا یہ ہمارا فریضہ ہے ہمارا یہی مسلق ہے یہی عقیدہ ہے یہی نظریہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی شعبے سے اور کسی بھی عقیدے سے متعلق شخص اگر وہ دیانت دار ہے اپنے اس نقطے نظر کو سمجھ کے بیان کرنے میں تو ہمارے لقابل احترام ہے چاہے ہمیں ان سے سو فیصد اختلاف ہو تو یہاں پر دو بزرگوں کا میرے حکومت کی قیام کے لئے جد جہد ماننے والے کچھ مزید شیعہ بزرگوں کے آراء سے آپ کو روشناس کرائیں گے امید ہے آپ کو ہمارے یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہوگا اور ہم بھی آپ سے مستفید ہوئیں گے آپ کی آراء اور تنقیب کی صورت میں بہت شکریہ آداب سلام گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے امام حسین کے حدف کے حوالے سے جو اس کی ایک سیاسی تعبیر ہے اس پر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جس بندے کو بھی ہم نے پڑھا جس کتاب کو بھی ہم نے دیکھا اس حوالے سے اہداف جو مختلف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے متقدمین میں سے شیخ مفید اور سید مرتضی علم الہدا کا حوالہ دیا تھا تو ہم نے آپ کو ان دونوں کا نکتے نظر بیان کیا پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جدید شیعہ فکر میں غالب جو تعبیر ہمیں نظر آتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ولایت فقیح کے قائل ہیں جو اسلامی انقلاب اور حکومت کو بہت زیادہ مثالی سمجھتے ہیں یا جن کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں امام معصوم کی بغیر بھی اسلام کے نام پر ایک حکومت کو قائم کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور مسلمان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے تو ان سب نے بھی ان کے لیے کچھ آیات سے استدلال کچھ روایات سے استدلال کے بعد ان کے پاس جو سب سے بڑا استدلال ہے وہ سید الشہدہ حضرت امام آل مقام امام حسین علیہ صلی اللہ السلام کا یزید کی خلاف قیام ہے اہل تشیق کے اس حوالے سے مختلف نظریات ہم گزشتہ کئی وی لوگ میں تفصیل سے آپ کو بیان کر بتا چکے ہیں یہ کوئی متفقہ نہیں ہے کہ یہی نظریہ یہی عقیدہ سب کہو لیکن بہت سارے اس حوالے سے جو آرہ ہے بہت ساری آرہ بہت سارے نظریات میں سے ایک نظریہ اور غالب جو اس وقت نظرات ہے وہ یہی نظرات اس حوالے سے مزید اور اہل علم کو آگے بھی بیان کرتے رہیں گے گزشتہ بھی ہم نے آپ کو بتایا نجف آبادی صاحب وغیرہ کا آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اس جیسے کوئی اور شخصیت نہیں آئی خاص بشیہ تاریخ میں اور وہ ہے امام خمینی صاحب امام خمینی صاحب جو ہے ہم نے اپنے کتاب میں بھی اس پہ تفصیل دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس طرح سے اسلام کی سیاسی تعبیر کے اسیر ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے اس کو اپنی چونکہ وہ ایک جینیس انسان ہے اور ایک بہت باصلاحیت انسان تھے تو انہوں نے اپنی اس خدا دات صلاحیت ان کو برائکار لاتے ہوئے کس طرح سے اس شیعہ فکر کو بہت زیادہ متاثر کیا اور قدیم شیعہ فکر کے اندر بہت بنیادی انہوں نے کر سکتا ہے اور اس کو بھی تمام اختیارات حاصل ہیں جو امام کو یا معصوم کو یا نبی کو ہے تو اس طرح سے انہوں نے سیاسی اور انقلابی اسلام کا تصور کو بہت شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہے اپنے استدلالات میں انہوں نے اپنے اس انقلاب کے لیے جس طرح جس دلیل کے اوپر بہت زیادہ اسرار کیا یا بہت زیادہ زور دیا ہے وہ حضرت امام حسین کا قیام ہے امام خمینی کی طرف سے کوئی ایک باقاعدہ ایک محققان تصنیف تو اس پہ نہیں ہے ان کی خطبات ہے ان کی مختلف گفتگویں ہیں اور ولی فقی بننے کے بعد بھی خطاب کیا ان میں یہ سب چیزیں آئی ہے تو ان سب کو جمع کیا گیا ہے صحیفہ امام کے نام سے اس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ جو نحضر آشورہ کے عنوان سے کتابچا بھی موجود ہے امام خمینی کا تو ہمیں یہ نظر آتے کہ امام خمینی نے اس کو بہت بیان کیا لیکن وہ اس بحث میں نہیں پڑے کہ نظریہ شہادت کو کیا مقام دیا جائے اور نظریہ تکویف خاص کیا اس طرح سے انہوں نے بحث نہیں کہ جس طرح باقی اہل علم نے اس پر بحث کی ہے ان کو یہ ضرورت نہیں تھی اس کو ایک سیاسی مقاصد کے بروی اکثر گفتگوں میں آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ وہ شاہ ایران کو اور اس دور کی جو دور حکمرانی ہے اس کو وہ امیر معاویہ کی دور سے تجبیہ دیتے ہیں شاہ ایران اور اس کے تمام جو اس کے حامی لوگ ہیں ان کو وہ یزید اور یزیدیوں سے بھی تجبیہ دیتے ہیں اور پھر وہ یہ بیتاتے ہے کہ کس طرح ہماری ذمہ داری ہے اور صیرت حسین سے کس طرح ہمارے رہنمائی ملتی ہے کہ اس طرح کے ظالم بدکردار فاسق اور فاجر اور اسلام سے منحریف حکمرانوں کو راستہ سے ہٹانا کتنا ضروری ہے اور اس کے لئے کس طرح سے ہمارے پاس تاریخ سے ایک بہت عظیم و شان ایک ہمارے پر حوالہ موجود ہے تو امام خمینی اس پر بہت زیادہ اسرار کرتے ہے بہت زیادہ ان کے اس میں مواد اس حوالے سے موجود ہے میں یہاں پر ایک دو اقتباسات آپ کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک اقتباس تو میں صحیفة خرابے کے خوف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ضروری ہے کہ خون بہایا جائے اسلام اس بات کا محتاج ہو چکا ہے کہ ہم قربانی دیں امیر المومنین علی نے معویہ کے ساتھ تقریبا اٹھارہ ماہ تک جنگ کی اس صورت نے بہت سارے لوگ قتل ہوئے دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے حالانکہ معویہ اپنا آپ مسلمان اور رسول کا خریفہ سمجھتا تھا جمعہ اور نمازوں کی امامت کراتا تھا پھر بھی امیر المومنین نے جنگ کیونکہ معویہ ظالم تھا لوگوں کا مال اور دولت اور بیت المال کا غلط استعمال کرتا تھا اس لئے امیر المومنین پر واجب تھا کہ وہ اس سے لڑتے چاہے شکست ہو یا فتح اس کی بات کہتے امام حسین سراحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جب کوئی حاکم ظالم ہو لوگوں پر ظلم اور ستم ڈھاتا ہو تو واجب ہو جاتا ہے کہ اس خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے باوجود بہت کم مددگار ہونے کے امام حسین کھڑے ہوئے اور یہ شرعن واجب تھا ان کے لئے ضروری تھا کہ قربانی دیتے تاکہ یزید کا اقتدار ختم ہو جائے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کیا ہمارا خون امام حسین کے خون سے زیادہ مقدس ہے ہم اپنا خون بہانے سے کیوں ڈڑتے ہے یزید کا اسلام شاہ کے اسلام کی طرح ہے سن لیجئے سید شہدان نے یہ سمجھا کہ ان پر واجب ہے کہ وہ ظالم حکومان کے خلاف قیام کرے اور اپنی قربانی پیش کرے بہت واضحی دو ٹوک ہے اس کے اسی طرح انہوں نے ایک اور جگہ جو ان کی کتاب اسی کے اندر صفحہ نمبر دو سب آئیس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آش شاہ ایران کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہے اس کی شرعی سنت ہمارے پاس ہے اور وہ سنت حضرت علی کا معاویہ سے جنگ لڑ اسی ہمارے پاس اس سے لڑنے کی سنت حضرت علی اور حضرت حسین کی لڑائیوں سے ہے اسی طرح نہزہ آشورہ جو امام خمینی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی امام خمینی نے اسی موقف کو دھورایا ہے اور اس کے اندر غیر نظائی امام حسین کی جو قربانی ہے یا جو آپ اس لئے امام نے قیام کی امت کے لئے امام حسین کی اصیرت ماشال راہ ہے امام خمینی لکھتے ہیں بے شک امام حسین کی زندگی امام مہدی کی زندگی اور تمام انبیاء بشمول خاتم الانبیاء کے زندگی کا مہور و مقصد ظلم کے مقابلے پر عدل کی حکمت کا قیام تھا امام حسین نے واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ ان کا حدف عدل کا قیام ہے یعنی ان کے خیال میں یہ چونکہ میں کہا سیاسی اسلام کے قائل ہے اور انہوں تو بہت اسرار کے ساتھ کہا کہ اسلام سیاست ہے اسلام ہے اس میں کوئی جدہ نہیں یہ ایک اور قیام کو بنیاد بنا کر امام خمین نے کس طرح سے اپنا انقلاب کا جو پروگرام دوست کو آگے بڑھایا اور ابھی اس حوالے سے کتاب ایران سے چھپ رہی ہے ان کے اندر بہت دو وہ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہے کہ جو انقلاب ایران ہے یہ تسلسل ہے کربلا کا خمینی بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جن کے ہم بات کر رہے تھے اسی طرح امام خمینی نے یہ جو میں آپ کو کتاب بتایا تھا یہ تو وہ کتاب تھی جو نحضر آشورہ کے عنوان سے ہے اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کے اندر امام خمینی نے فکر کی روشنی میں کسی نے کتاب لکھی ہے معصومین کی خصوصیات کی حوالے سے تو اس کتاب کے اندر بھی امام خمینی کا ایک قول انہوں نقل کیا ہے کہ ہم قلت تعادات قلت اسلحہ قلت قوت کا بہانہ بنا کہ ہمیں نہیں گروہ میں بیٹھنا چاہیے بلکہ ظالم اور فاسق حسین کی شہادت اور ان کے قیام سے استدرال کیا امام خمینی خرماتے ہے سید شہدان نے ہمارے لئے واضح کر دیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے میدان جنگ میں قلت عدد سے ڈرنا نہیں چاہیے انسان کا فکر اور حد جتنا بلند ہوتا ہے اسی حساب سے اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ کم تعداد کیسے جنگ کرنی ہے اور ظالم حکمت سے کس طرح ٹکر لینا ہے جس حکمت کا خیال ہے کہ وہ ہر چیز کے نگبان ہے یہ سب باتیں ہمیں سید شہدہ اور ان کے اہل بیت نے سکھایا ہے تو امام حسین کے حوالے سے حضرت امام حسین کے قیام یا ان کے اس حوالے سے امام خمینی کا نکتہ نظر بہت کچھ ہونے ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مواد موجود ہے اردو میں بھی بہت کچھ ترجمہ کے ساتھ دستیاب ہے باقی زبانوں میں بھی ہے تو ان میں آپ اُلٹ کر اپنی حکمت قائم کرنے کے لئے آپ نے خروج کیا تھا آپ نکلے تھے ٹھیک ہے اب ہم مزید کچھ ماباد خمینی فکر کے مزید کچھ اہل علم کی آرہا آپ کے سامنے سوالے سے پیش کریں گے اگلی ویلوکس کا انتظار کیجئے گا سوالے